مخترم حضرات آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے دراصل انجمن اصلاح اللیسان یعنی اردو تقریر کا مصابقتی پروگرام ہے یعنی بچوں کے درمیان میں یہ گویاد ایک کمپیٹیشن والا پروگرام ہے بس ہمیں انتظار ہے ہمارے حکم حضرات کے آنے کا اس لیے کہ کمپیٹیشن ہے تو ظاہر سے باتیں حکم اور جج کا ہونا وہ بھی لازمی چیز ہے تو انشاءاللہ بس تھوڑی ہی دیر میں ہمارے حکم حضرات تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد بعض آپ کا پروگرام اپنے پورے شباب کے ساتھ شروع ہو جائے گا میں ایک قرآن مجید کی تلاوت پیش کرنے کے لیے محمد دانیال کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت پیش کریں اور پھر اس کے بعد ہمارا پروگرام بعض آپدہ اپنے پورے انتظام اور انسلام کے ساتھ جاری رہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ ومن يؤمن باللہ يهد قلبه واللہ بكل شيء علیم وَاقِعُ اللَّهُ وَاقِعُ رَسُولِ فَإِنْ تَوَلَيْتُمُوا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزوادكم وأولادكم وعدوا لكم فاحذروهم وَإِنَّا تَعْفُوا وَتَخْفَحُوا وَتَغْفِلُوا فَإِنَّ اللَّهَ الْمُرُ الرَّحِيمِ إنما أموالكم وأولادكم فدنة والله عنده أجر عظيم فَاتَّقُوا وَمَا اشْتَطَعْتُمُوا وَاسْمَعُوا وَاطِعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِقُوا وَمَنْ يُقَشُحْنَا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن تقردوا الله قررا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّادَتِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَاللَّهُ الْعَظِيمِ اب اس کے بعد ایک ناتی پاک پیش کرنے کیلئے میں دعوت دیتا ہوں محمد ارحان کو کہوائیں اور ناتیہ کلام پیش کریں محمد ارحان اللہ وبرکاتہ کہ عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے جو ہوت کو پوجتے تھے مسلمان ہو گئے جو ہوت کو پوجتے تھے مسلمان ہو گئے اور دردر بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے دردر بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے آقا کے دل پہ آئے تو آقا کے دل پہ آئے تو سلطان ہو گئے آقا کے دل پہ آئے تو سلطان ہو گئے جو ہوت کو پوجتے تھے مسلمان ہو گئے کہ رسول خدا آقا ہے حبیب خدا آقا ہے رسول خدا آقا ہے حبیب خدا آقا ہے کہ تیرا رسم کیا ہے نہیں جانتے مگر اتنا ایمان سے مانتے ہیں تیرا رسم کیا ہے نہیں جانتے ہیں مگر اتنا ایمان سے مگر اتنا ایمان سے کہ بازد خدا آقا ہے رسول خدا آقا ہے رسول خدا آقا ہے رسول خدا آقا ہے حبیب خدا آقا ہے urban's season ہے رش کے بلتا تیرے دم سے چہرا پھیریب خدا آقا ہے تیرے دم سے چہرا چمکتے ہوئے کہیں کشا چاند تارے روحِ مُشتقہ سے منور ہے سارے کہ ظلحہ نبی کو اگر ریکھ لیتی تو دعویٰ میرا نہ یوسف پہ مرتی ظلحہ نبی کو اگر ریکھ لیتی تو دعویٰ میرا نہ یوسف پہ مرتی وہ بدروں تجا آپ ہیں حبیبِ خدا آپ ہیں رسولِ خدا آپ ہیں حبیبِ خدا آپ ہیں کمر کو بھی دو ٹکڑے کر کے دکھایا وہ دوبا ہوا شخص واپر ملایا کمر کو بھی دو ٹکڑے کر کے دکھایا وہ دوبا ہوا شخص واپر ملایا اشارے پہ ان کے شجر چل کے آیا اشارے پہ ان کے شجر چل کے آیا کدھی سنگ ریزوں سے کلمہ پڑھایا نہ چشمِ علی میں کبھی درد آیا نہ چشمِ علی میں کبھی درد آیا نہ چشمِ علی میں کبھی درد آیا نبی نے لوحاں پہ دہنجگ لگایا مکمل مکمل شفا آپ ہیں رسولِ خدا آپ ہیں رسولِ خدا آپ ہیں رسولِ خدا آپ ہیں حدیبِ خدا آپ ہیں کہ یقی سے گھما تک نحا سے آیا تک زمین تا فلک از فلک لا مطا تک یقی سے گھما تک نحا سے آیا تک زمین تا فلک از فلک لا مطا تک میرے مطفیٰ کی ہے فرما روائی میرے مطفیٰ کی ہے فرما روائی حدیبِ خدا کی ہے جلوان مائی کہ قلب روش نائی ہو شجر و سمندر قلب روش نائی ہو شجر و سمندر رقم پھر بھی نہ ہو سکے ہاتھ سرور قلب روش نائی ہو شجر و سمندر رقم پھر بھی نہ ہو سکے ہاتھ سرور خدا جان کیا آپ ہیں رسولِ خدا آپ ہیں حدیبِ خدا آپ ہیں کہ تیرا عطمہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں تیرا عطمہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں مگر اتنا ایمان سے مانتے ہیں کہ بعد عطم خدا آپ ہیں رسولِ خدا آپ ہیں حدیبِ خدا آپ ہیں اسلام علیکم محترم عزیزوں اور بزرگوں آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے دراصل مدرسہ عربیہ انوار علوم آسٹوریا پتھر والی مزدد کا یہ انجمن اسلاح اللسان یعنی اردو تقریر کے کمپیٹیشن کا سالانہ مسابقتی یہ دوسرا پروگرام ہے دراصل جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہیں کہ مدرسے میں درجہِ عالمیت کی ابتداء ہو چکی ہے اور جس کا یہ دوسرا سال چل رہا ہے اور الحمدللہ اسی کی یہ کوشش اور یہ سعی جو ہے اسی کیا یہ مظہر کی نمونہ ہے کہ طلبہ آج اپنی تقریر کو اور جن جو تیاریاں انہوں نے کی وہ پیش کریں گے کہتے ہیں کہ بولنا جو ہے وہ ایک فن ہے اور ایک آرٹھ ہے انجمن اسلاح اللسان کا مقصد یہی ہے کہ طلبہ کو بولنا اور اپنے معافی الزمیر کو ادا کرنا آجاوے بولنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انسان کو صحیح سے بولنا آجاتا ہے معافی الزمیر ادا کرنا آجاتا ہے تو اس کو اندر سے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے آپ دیکھیں نا یہی بولنے کی نسبت ہے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے اپنے بھائی حضرتِ حارون علیہ السلام کو مانگا تو فرمایا کہ اللہ مجھے بھائی حارون کو بھی نبی بنا دیجئے اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ فسیح ہیں بولنے میں پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولتے تھے کہ حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ وجلت منہ القلوب وظرفت منہ العیون آنکھیں بہنے لگ جاتے تھی اور دل دھڑکنے لگ جاتے تے اس کی وجہ سے معلوم ہوتی اس سے یہ بات کہ بولنا یہ بہت بڑی نعمت ہے تو اسی کے لیے آج کا ہمارا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اور ہماری خوشی اس اعتبار سے دوبالہ ہو جاتی ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کی صدارت ایسی شخصیت فرما رہی ہے جن پر واقعی گجرات کو اور بہت سارے علم کے دانشقدیں ہیں ان کو فخر ہے جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی عاصف صاحب استاذ حدیث و تفصیل جامعہ اشرفیہ راندیر جو حضرت آسان دین چینل سے مشہور اور معروف ہے یعنی واقعی دین کا اور اسلامی معلومات کا انسائیکلوپیڈیا ہے آسان دین چینل تو واقعی اس کو سن کر بھی بہت سارے لوگ محضوظ ہوتے ہیں اور مسائل اپنے حل کر لیتے ہیں تو آج کے ہمارے پروگرام کی صدارت یہ شخصیت فرما رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں میں صرف کوئی اس کی تائید فرمائے اور انشاءاللہ پھر آپ ہی کی صدارت میں ہمارا یہ پروگرام آگے چلتا رہے گا حضرت مفتی صاحب نے جس شخصیت عزمہ کا نام نامی اس میں گرامی جلسہ حاجہ کی صدارت کے لیے پیش کیا ہے بندہ اپنی طرف سے اور جمعی عراقین مدرسہ کی طرف سے پرزورت آئید کرتا ہے نزاکم اللہ حضرت اور اسی طریقے سے ہر وقت مدرسے کی خدمت اور ترقی اور اپنے مفید مشوروں سے نوازنے والی ہر دل عزیز اور قوم کی ایک رہنما شخصیت جسے میرے مراد حضرت مولانا زبیر صاحب استاد حدیث و تفسیر مدرسہ الفضل جو ہاں پورا ہے آج کے ہمارے یہ مہمان خصوصی بھی ہیں اور اللہ کے وزل سے یہ دونوں اکابر یہ دونوں ہمارے بزرگ اور بڑے آج کی جہاں صدارت پر مارے ہیں اور مہمان خصوصی کے طور پر وہیں پر ان دونوں بزرگوں کو ہم نے حکم کے لئے متین فرمایا ہے اور ان کا انتخاب کیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ دونوں کا یہ فن ہے اور دونوں اس کے پیچ و خم سے واقف ہیں دونوں اس کے نشیب و فراز سے واقف ہیں لہذا میں طلبہ سے یہی بات کہوں گا کہ آج آپ کا امتحان تھوڑا سا سخت ہونے والا ہے اس لئے کہ اس پن کی بڑی ماہر شخصیات ہمارے درمیان میں موجود ہیں لیکن ساتھ میں گھورانا نہیں ہے بڑی مشفت شخصیات بھی ہے یہ ساتھ میں لہذا ہم اپنے پروگرام کو اب بازافتہ شروع کرتے ہیں میں اپنی ناؤنصری کو بہت مختصر رکھوں گا اس لئے کہ اصل ہمیں طلبہ کو سننا ہے اور اس کے بعد ہمارے آنے والے دونوں مہمانوں کو ہمیں سننا ہے میں طلبہ کے لئے صرف دو چار باتیں ذکر کر دوں کہ آج یہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کے کل سو نمبر ہوں گے جس میں اس کے چالیس نمبر آپ کی پختگی کے ہوں گے یعنی آپ کو کتنا پکا یاد ہے چالیس نمبر آپ کے طرزِ القا اندازِ بیان آپ پیش کیسے کرتے ہیں دس نمبر آپ کی جرت اور ہمت کے دیکھے جائیں گے اور دس نمبر آپ کے صحتِ تلفز یعنی حرف کو جو آپ الفاظ کو جو ادا کرتے ہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں اس لئے طلبہ سے گزارش ہیں کہ آپ ان چیزوں کا خاص طور پر خیال کریں گے میں اب اس پروگرام کو بازابتہ شروع کرنے جا رہا ہوں اور ہمارے اس پروگرام کے پہلے مساہم شمس الحدا برکت علی بومبے ہوتل کو میں دعوت دیتا ہوں جو درجائی ثانیہ کے طالب علم ہیں یہ اپنی تقریر کو پیش کریں اور ان کی تقریر کا عنوان ہے امت کے روشن چراک امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعین اما بد فاعوذ باللہ من الشیطان غاجیم بسم اللہ رحمن رحیم فاسألو اہل الذکر ان كنتم لا تعلمون وقال اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الدین عند السریع لذهب به رجل من ابناء فارس حتى يتناوله او كما قال عليه الصلاة والسلام مؤقر علماء اکرام مكرماء معزل حكم ساحبان اور وابستگانِ مسلقِ احناف ہر زمانے اور ہر دور میں خداوندِ قدوس اپنی سنت کے مطابق ایسے رجالِ کار پیدا کرتا رہا ہے جو خدای قانون یعنی دینِ اسلام کی نشوع شعات کا فریضہ انجام دے داخلی اور خارجی فتنوں سے اس کی حفاظت کریں اور مختلف شعبہہ دین میں امتِ مسلمان کی قیادت کی باگ دور سمحالیں چنانچہ تفسیرِ قرآن کی مبارک اور حساس حدمت کے لئے امام راضی ابن کسید اور امام خطوبی جیسے فہمِ قرآن کے بلند پایا فراد کا انتخاب فرمایا تو حدیثِ رسول کو اس کی تحییش شکل و صورت میں باقی رکھنے کے لئے امام بخاری اور امام مسلم جیسے بے مثال اففادِ حدیث بھی پیدا فرمائے عقائد اور علمِ کلام کی گھتیا سلجانے کے لئے امام ابو منصور ماتوریدی امام ابو الحسن اشری اور امام تحاوی جیسے راسقین فی العلم کو وجود بخشا تھی کسی طرح قرآن و حدیث کے سمندر میں غوتہ زنی کر کے مسائلِ ذکر کا گرامایا اور بیش قیمت ذخیرہ امتِ مسلماتی خدمت میں پیش کرنے کے لئے خالقِ کائنات نے ایک ایسی حسنی کو پیدا فرمایا جو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود عدی اللہ تعالیٰ نوکِ تلامیزہ کا پیش دیاکتہ بشارتِ نبی کا مزاق اور اہلِ فارس کے گھانے کا ایک فرد ہے جس کا نامِ نامی اور اسمِ گرامی نوعمال، امِ ثابت جس کا لقب امامِ عظم اور جسے دنیا ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے سامعینِ باتمکین حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ السن اسری حجی میں اراد کے ایک شہر کفا میں پیدا ہوئے اُس زمانے میں شہرِ کفا علم و فضل کا مرکز بنا ہوا تھا اُس کا چپا چپا اور گوشہ گوشہ محدیثینِ کبار اور فقہائے کرام کے درس کے حلقوں سے آرد ساہیتا تھا مگر امام صاحب نے اپنی پیدای زندگی میں ضروری علم کی تحصیل کے بعد تجارت کا مشغلہ جاری کر دیا لیکن آپ کی رہانت و فتانت کو دیکھ کر مشہور تابعی شیخ آمی شعبی علی رحمہ نے آپ کو مزید علمی کمال پیدا کرنے کا مشرع دیا ان کے اس مشرع کو بسلو چشم قبول کرتے ہوئے آپ علمِ کلام علمِ حدیث اور مفقی تحصیل میں ہماتن مصروف ہو گئے بلکہ حصول علم کو اپنا اونہ بچھونا بنا لیا پھر کوفہ ہویا بسلہ بغداب ہویا شام مکہ مکلمہ ہویا مدینہ منورہ حصول علم کی غرصیں آپ نے اس دور کے ان تمام علمِ و روحاری ملاتس کا رخ کیا مؤذرخین نے آپ کے ساتھیزہ کی تعداد چار ہزار بتلائی ہے ایک جگہ آپ خود فرماتے ہیں کہ کوفہ بسلہ کا کوئی محدی سے جا نہیں جسے میں نے استفادہ نہ کیا ہو چنانچہ شیخ عماد ابن ابی سلیمان کفی شیخ عطا ابن ابی رباح اور شیخ اکرمہ مکی شیخ سلیمان اور سالیم ابن عبداللہ مدنی نیز امام اوزائی اور امام مححول جیسے اساتین علم فضل اور عازمِ رجال کی خدمت میں ہے کر حضرت امام ابو حنیفہ نے علمی عملی اور روحانی ہر لحاظ سے خود کو آرستہ اور پیراستہ کیا حضراتِ گرامین ربِ کائنات کو آپ کے ذاتے کوئی عظیم دینی کام لینا منظور تھا اسی لئے آپ کے استاغ حماد ابن سلیمان کی وفاد کے بعد سن ایک سو بی سجی میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام ابو حنیفہ کو مسطدِ کوفا کی جانشینی کا سنہ رامو کا فرام کیا اس مسطد پر جللہ افروض ہونے کے بعد حضرت الامام نے جہاں علمِ کلام علمِ حدیث اور سیاسی میدان میں بڑے اونچے اونچے کارنمہ انجام دیئے وہیں آپ نے علمِ صلقی تدین و ترطیب کا ایسا ہمایا بے مثال جامعہ و قائدار کارنمہ انجام دیا کہ آج نشب سے زائد دنیا شریع احکام پر عمل کرنے میں آپ کی تعبیر و تشریح کی متاجر طلفِ صالحین کے شدائیوں حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمات پر وشی دانلے سے قبل جان لینا بے حضر ضروری ہے کہ حضرت الامام کو صرف تین واسطوں سے یعنی حمد ابن سلیمان عبائمِ نخی اور حضرت الگمہ کے توسط سے عبداللہ بن مسعود عدی اللہ انہوں کے شاگردی کا اثر پہ حاصل ہے انہیں عبداللہ بن مسعود عدی اللہ ان کا علمی ورزہ قرآن و حدیث کی روشن میں جو آپ کی ذات تک پوچھا تھا آپ نے اسے مدون و منقع کر کر امت کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا اگر سے امام صاحب علمِ حدیث علمِ ذرقِ استاذ الاساکزہ اور اشتحاد کے علی مقام وفائد تھے اس باب میں ان کا سانی نہ تھا پھر بھی اس لقو تک میدان میں آپ نے تناہت ابا عزمائی کرنا مناسب نہ سمجھا بلکہ آپ نے ممتاز سلامزہ کو اس کام مشریک کیا چنانچہ چالیس جبال و علم محدیثوں و فقہات طریقِ تقدیر کے ماہیر علومِ عربیت و لغت کے لنسانات افراد کا انتخاب فرمایا اور حضراتِ شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ مہترانمہ کی سنت کی پیدیر کرتے ہوئے آپ نے مشاہل کی استخراج کے لئے ایک شرعہ تشکیل دی جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو علاقین شرعہ کو قرآن حدیث اجماع عمد کی قرآن حدیث اجماع عمد کی قیاس کی روثنی میں بلا تکلف آزادہ نہ نقد و تفسرہ کا موقع دیا جاتا امام صاحب اپنی رائے پیش کرتے پھر علاقین شرعہ کی رائے سنتے تمام کی ایک رائے ہو جاتی کہ امام ابو یوسف اس مسئلے کو اصول میں درجہ سرما لیتے ہیں علاقین شرعہ کے دنمیان باہم بحث و مباحثہ اوہ خوب غورت فکر کے بعد بھی کسی مستفع اتفاق نہ ہوتا تو ایک ایک مہینے کے عرصے تک اس مسئلے پر غور و خوز کا سلسلہ جاری دیتا کبھی امام صاحب اپنی شاگیتوں کی رائے کی تردیس کرتے تو کبھی آپ کی تلامیزہ آخر اختلاف کرتے تدین فلقی اس نبرد آزمائی میں تقریباً بائیس سال یا تیس سال کا دراز عرصہ امام ابو حنیفہ نے گزارا اس پرے زمانے میں آپ اپنے مقرعہ وصول پر مضبوطی کے ساتھ کاربندر ہیں آپ خود فرماتے ہیں کہ ہمارا کام قیاس کو کام میں لانا ہے قیاس کے حد و استعمال ہونا نہیں ہے دوسرا مضبوط اصول آپ کا یہ تھا کہ میں ہر مسئلے کا حل سب سے پہلے قرآن سے تلاش کرتا ہوں پھر حدیث وصول کی طرف جعب کرتا ہوں اگر حدیث میں مسئلہ نہ ملے تو اقوال اتحابہ کو حکم بناتا ہوں پھر اجتہاد و قیاس کی راہ پر چلتا ہوں اسی محطان کا مشاقت کا نتیجہ تھا کہ شروعات ذریعہ منعقہ ہونے والا مسائل کا مجموعہ تیراتی ہزار دفعات تک پہت گئے جن میں سے اتیس ہزار مسائل عبادات سے متعلق و بقیہ مسائل کا تعلق معاملات و قبات سے تھا پھر آپ کے شاگید رشید امام محمد امن الحشن شیبانی کی قد و قاوش نے اس مجمع کو پانچ لاکھ کی تعدد تک پوچھایا اللہ اکبر کتنا جبدست کام اللہ نے اپنے اس بندے سے لیا جو کسی کرامت سے کم نہیں اسی وجہ سے علامہ حسکفی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس امت میں قرآن کریم کے بعد حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ امام ابو حنیفہ کی داتِ گرامی ہے یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہی کے اتقا پر ناز گفضی ہے مسلمانی انہی کی شان کو زیبہ نبوت کی وراثت ہے انہی کی شان کو زیبہ نبوت کی وراثت ہے انہی کا کام ہے دینی مراسم کی لگہبانی خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے نبوت کے یہ والد ہے یہی ہے جل رحمانی امام ابو حنیفہ کے نام لینے والوں اگر امام صاحب کے مقام و مرتبہ کی بات کی جائے تو آج کی جلالتِ قضر اور عزمتِ کان کے لئے بس اتنی بات کافی ہے کہ آپ تابعیت کے عظیم دینی اور دوحانی شرط کی حاملی ہے اسی کے ساتھ بڑے بڑے اشاعتین و علم و فضل نبی آپ کی عظمت و منقبت کا اعتراف کیا ہے چنانچہ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب علمِ سق میں امام ابو حنیفہ کے موتاج ہیں امام سکجار ابن عینیان فرماتے ہیں کہ میری آقوں نے امام ابو حنیفہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا امام بخاری کے استاد امام مکی ابن عبائم فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ پرہیزگار عالمِ آخیت کے راگز بڑے راستباز اور اپنے معاثرین میں سب سے بڑے حافظِ حدیث تھے ارے اس سے بڑا اور کیا شہادت ہو سکتی ہے خود و دوجہا کے سردار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک مجلس میں اشارت فرمایا تھا اگر دین کا علم سڑیہ ستاروں کے پاس بھی ہوگا تو اہلِ فارض کا ایک پدھ اس علموں کو وہاں سے بھی حاصل کر لائے گا علامہ جلال الدین سوئی تھی اور ابن حجر حیت ہمیں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت کا مزاق امام ابو حنیفہ کی ذات مبارکہ ہے سامعین اکرام رب زلزلان نے اگر امام عاظم کو بڑا رضبہ عنایت فرمایا تھا تو امام صاحب نے بھی دینی خدمات کے حسین حقود چھوڑے ہیں تاریخ انہیں کبھی بھلا نہیں سکتی بھلا سکیں گے نہ اہل زمانہ صدیوں تک بھلا سکیں گے نہ اہل زمانہ صدیوں تک میری وقا میرے اس قجنو کے پیمانے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب اس کے بعد محمد دانش عبدالقدس وطوہ کو میں دعوت دیتا ہوں جو درجہ ثانیہ کے طالب علم ہیں وہ اپنی تقریر پیش کریں گے جس کا عنوان ہے سوشیل میڈیا کتنا مفید ہے اور کتنا مذر ہے ہدھد الہ آبادی نے سوشیل میڈیا کے حوالے سے ایک بات یہ کہی ہے کہ میسینجر سے نکلے تو ووٹسیپ میں ڈوبے یہ ساتھ سے مارا حال ہے میسینجر سے نکلے تو ووٹسیپ میں ڈوبے یوں ہی خامخہ روز و شب مقتلہ ہے مسلسل موبائل اٹھائے ہوئے ہیں عجم مقتلہ ہے عرب مقتلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ جَعِلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاتِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْلُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا صدق اللہ العظیب صدر مکرم مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور عرضیہ انوار و علم کے محق پہ کھلو آج مجھے ایک ایسا عنوان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جس کے ہم سب دسے ہوئے ہیں اس سے میری مرآد سوشل میڈیا ہے یہ ہمارے لئے کتنا مفید اور کتنا مذر ہے اس کو میں اس بز میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا عزیز دوستو سوشل میڈیا پچھلی کچھ مدت سے دنیا کی ایک بڑی طاقت کی حزت سے اُبڑ کر سامنے آیا ہے ایٹم بم کے مقابلے میں مبسر ان سوشل میڈیا کو زیادہ طاقتور اور زد اثر گمان کر رہے ہیں اور کیوں نہ ہوتا اس کی جادو اثری نے پچھلے دنوں ایسے مظاہر و مناظر نگاہوں کو دکھائے کہ بہت ایسے متاثر ہونے والی طبیعتوں کو بھی میڈیا کی اس قوت کا لوہا ماننا پڑا مقتصرا کہوں تو میڈیا لوگوں کے قلوب کی گہرائی تک رسائی حاصل کرنے والا ایک ذریعہ ابلاد بن چکا ہے جس نے اخبار و جرائیت کی مسلمہ حجت پر قدل لگا دیا ہے سامعین باوکار یہ بھی اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کی افتادہ طبعہی کچھ اس طرح ڈھلی ہے کہ وہ چیز کے حسن استعمال کے بجائے اس کے استعمال بد کے تجربات زیادہ کرتا ہے سوشل میڈیا کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا ہے اس کے حسن استعمال کی شکے کھولنے جائے تو وہ بھی کوئی کم عدد میں نہیں ہے چنانچہ اس کے ذریعے پیغام حق و صداقت کو ایک عامی سے عامی فرد تک پہنچایا جا سکتا ہے جس میں مالی لگان کی بڑی ارتک بچت کے ساتھ ساتھ وقت بھی بہت کم سرک ہوتا ہے یوں کہیے دیگر ذریعے ابلاد سے جو کام چند گھنٹوں میں انجام پاتا ہے وہ سوشل میڈیا کے توسس سے بلا موبال کا چند لمحوں میں ہو جاتا ہے بے ایمانہ رہنمائی آنے قوم کے لئے بچت شدہ اوقات کا یہ سرمایہ دوسرے دشیو کارے کھیر میں لگانا سہل ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس طرح ان کا دائرہ ایک خدمت وسیع سے وسیع پر ہو جاتا ہے مزید یہ کہ کل تک دور دراج بیٹے ہوئے کسی ناوے انسان سے استفادی کی راہے سفر کے شربتوں اور منزل تک رسائے کے دوشگار ہونے کے سب تقریباً مصدود تھی لیکن آج انسان چند منٹوں کے اندر عالم کے دوسرے کونے میں تشریف رکھنے والے ہادی وقت سے مستفید ہو سکتا ہے ارے اب تو میڈی کل میدان میں ایک ملک میں بیٹا ہوا ماہر وقت تبی دوسرے ملک کے آپریشن ٹھیٹر میں سوئے ہوئے مریض کی سرجری کر رہا ہے جو آج سے چالیس پچاس سال پہلے ایک خواب سمجھا جاتا تھا تعلیمی میدان میں روس کا پروفیسر لیکچر دے کر ہندوستان کے شہروں میں پھیلے ہوئے اپنے مختلف شاگیتوں کو روز مرہ کے دور سمجھا سکتا ہے مگر سوشل میڈیا کی نفع رسائی کے ساتھ ساتھ اس کی مذہرت افثانی بھی چلی آئی ہے اس کے نقصان کے سیلاب کی برک رفتاری اور اس کے ناپے پہلوں کی جو فشانی کی دھیمی روشنی کے بیچ ایسائی فرک ہے جیسا کہ تیز رفتار گھوڑے کے مقابلے میں مدھم چال سے چلی جا رہی چھوٹی کی رفتار کے بیچ ہے برادرانے دیو وکار میڈیا کی دستیا کاریوں کی پہلی میڈیا کی دستیا کاریوں کی پہلی کا کون سا باب آپ کے سامنے ہوا کرو نہایت اجمال و اختصاص اگر کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسی سوشل میڈیا نے اہزار و سنسار اجھاڑے ہیں لاکھوں زندگیہ تباہ کیئے ہیں بچوں کو یتیم اور باپ کے سائے سے محروم کیا ہے باپ کے موجود رہتے ہوئے پیدرانہ شفقت والا بچوں کا حق اسی نے چھنا ہے ماں کی ممتہ اسی نے لوٹی ہے اپنے بلبلاتے اور سکتے بچے کو آدھی رات بستر پر سویا ہوا چھوڑ کر باپ جانے والی مہوں کو جمیر پروشی اسی سوشل میڈیا نے سکھائی ہے اسی نے بہو کے عظمتوں کو پامال اور ذیع عز و عشق اکابر ان کے طعی پیرو کاروں کے ذہنوں کو خراب کیا ہے جی ہاں چھوٹوں پر رحمت کے جذبات اس نے اس طرح سرد کر دیئے جیسے آگ پر پانی ڈال کر اس سے بجھا دیا جاتا ہے دروب گوئی اور پریب بھی کہ ایسے نیت نئے صحیح کے سوشل میڈیا نے دنیا کو سکھائے کہ اجازت کرنے والے خود اس کی چیرہ دستیوں سے اب پناہ مانگ رہے ہیں دوستیزاؤں کے اس متو افت کو اسی نے تاہ تار کر دیا ہے آباؤ اجزاد کی صدیوں پرانی اور بڑوں کی جا فشانی سے حاصل کیوں ہی کھاندانی عزت کو نہ ہنجال نئی نسل کے آتھوں ملیا میٹ کرنے میں اسی سوشل میڈیا کا ہاتھ رہا ہے تعلیمی میار کو فرس تپست بنانے اور جہل کو فروب دینے کی خدمت بد بھی اسی کی رہنے منت ہے بلکہ علم کے نام سے جہل تقسیم کرنے کی انشان بلکہ علم کے نام سے جہل تقسیم کرنے کی انسانت کچھ صحیح گیر مشکور بھی اسی کی بلکہ علم کے نام سے جہل تقسیم کرنے کی انسانت کچھ صحیح گیر مشکور بھی اسی کا کاننامہ ہے ہاں ہاں بیو کو شہروں کی اطاعت سے اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری سے شاگیدوں کو استاد کی کھنمت سے مستشدین کو شیخ کی عقیدت سے ہاتھ دلوا کر باگی بنا دینے کا انقلاب بھی اسی سوشل میڈیا نے بپا کیا ہے اخلاقی قدار کو گھٹانے کی حد تک ہی نہیں بلکہ دنیا کو بد کھلکی کے شرمناک دس پہانے کا سیرہ بھی اسی کے سر بنتا ہے بلو وحیل گیم کی بلائنہ گہانی میں نو نحالانے ملت کا افتلا اور ایک حسین عنوان سے خود کچھی بھی اسی کی دین ہے گرد سوشل میڈیا کی ریشہ دوانیوں سے بڑے پرشان چھوٹے پرشان کیا مرد کیا عورت کیا بڑھے کیا بچے سب ہی اس کی آتش ہلاکت کھیدی سے جھلس رہے ہیں سوشل میڈیا کے شمار کرائے جانے والے گینے چھنے فعائد کے مقابلے میں اس نے معاشی و معاوی معالی و اخلاقی جو افراد تفریح دنیا میں مچائی ہے اس کے فعائد کا تناسب ان مذرات کے مقابلے میں اوٹ کے موں میں زیرہ کا محاورہ یاد دلاتا ہے مگر افسوس افسوس کے ان صدا تھرابیوں کے باوجود لگی ہے مو سے ایسی کے چھوڑائی نہیں چھوٹتی اسے کیا کہیے جس کا دائرہ مذررت اس قدر وسی ہو جو ایک مجی صاحب کا تظہر اپنے اندر رکھتی ہو اس سے باقدر زرورت اس تیبادے پر اقتفا کرنے کے بجائے دنیا اس میں گھسی جا رہی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب تابوتی طاقتوں پر جوانی کے دین آئے ہیں اس لائی کوششوں کا انجام دینے والی کمیٹیا اور کھیرو پلا تقسیم کرنے والے ادارے اس عمرتے ہوئے سیلاب سے نپٹنے کے لئے سوہ زور کر بیٹھنے اور بار بار گور و فکر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں بہت دینی مبصر ان کی رائے خاص کے مقتابق تو قربے قیامت میں کھیر کے زنازے اٹھنے اور شرور و گناہوں کو پھیلنے کی جو پیشنگوئیہ وارد ہوئی ہیں ان کو پائے صداقت تک پہنچانے میں نظام الائی کے تحت سوشل میڈیا سب سے بڑا رول ادا کر رہا ہے اس موقع پہ یہ شیر یاد آ رہا ہے کہ بیکاری و اریانی و میخاری و افلاس کہ بیکاری و اریانی و میخاری و افلاس کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی پتوحات ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات اس دریچے سے اگر ہم اس ہولناک منظر کو دھاک کے دیکھتے ہیں تو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا قیامت کا پیش کھیما ہے اللہ تعالیٰ امتِ مسلمہ کو اپنے نفع و ضرر کے پرخنے کا صلیقہ عطا فرمائے اور نبوی تعلیمات کے روشنی میں امہ حد و شر کی بدستعمالی سے ہر فرد بسر کو محفوظ رکھے آمین و آفر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ تیسرے مساہم محمد احتشام محمد نوشاد بومبے ہوتل کو میں دعوت دیتا ہوں جو درجہ ثانیہ کے تعلیب علم ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے سیرتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی پہلو اسی شاعر نے کہا ہے کہ کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا حضور کے بارے میں فرمایا موجہ ادراک میں کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا بعض لیکن تو صحاوت کے سمندر کا کنارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد العربی الامین الذي بعث رحمتا للعالمین وعلا من تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق الله العظیم اتباع و تقلید اور اس سے استفادہ و فیض یابی افراد کی تعمیر سیرت کردار سازی اور اقوام و ملل کی دینی و دنیا بھی صلاح و فلاح کی تنہا زامن ہے اگر کوئی ایسا رہبر ہے جس کی ہدایات و تعلیمات مسائل حیات اور زندگی کی گنا گو مشکلات کا واحد حل ہے جس کا تشکیل دیا ہوا معاشرہ ان و سلامتی کا ایک یگانہ لائح عمل ہے اور جس کی حیات کا ہر گوشہ کاروان انسانیت کے لئے سفینہ نجات ہے تو وہ ذات انسانیت کے سب سے بڑے محسن سب سے فعال و متحرک سوشل ورکر اور ایک صالح و کامیاب سماج کو پروان چرہانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں زباب بار کس کا نام آیا زباب پہ بار خدا یا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطفن بوسے میری زباب کے لئے محبان رسالت جس طرح سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر باب بڑا روشن و تابناک ہے اسی طرح آپ کی حیات کا سماجی پہلو بھی نہایت درخشہ اور سبق آموز ہے سماجی ترقی اور کامیاب سماج کو تشکیل دینے کے لئے جتنے بھی آناسیر کار فرما ہو سکتے تھے چاہے وہ افراد کی جان و مال اور عزت و عبرو کی حفاظت کا انصر ہو یا پھر معولیاتی آلودگی اور سماج کے افراد کو تعلیمی و معاشی بخران سے بتانے کا موقع ہو مظلموں کو انصاف دنانے کے خاطر آواز اٹھانے کی ضرورت ہو یا پھر مختلف طبقات و مذاہیب کے لوگوں کے ساتھ مل کر سوسائیٹی کو پرامن بنانے کے معاہدے و مشورے ہو یہ اور اس نوع کی دیگر سماجی ضروریات کے ہر مور اور موقع پر مسلم آزم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی انسانیت نوازی اور قومی و ملی ہمدردی کا بڑا عقیلانہ ثبوت پیش کیا ہے چنانچہ جہاں آپ نے لوگوں کی جانوں کی اہمیت کے پیش نظر ایک انسانی جان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا اور قتل و گارت گری کے دروازے کو سختی سے بند کرنے کا مضبوط و مستقم نظام قائم فرمایا وہیں دوسری طرف کسی کے عزت و آبرو اور دوسرے کے مال پر دست درازی کو بھی ایک جرم عظیم قرار دے کر سماج کے ہر فرد کو عزت و مال کے تحفظ کی زمانت پر آہم کی حدیث کی مشہور کتاب ترمیدی شریف کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آقا اپنے غلام کو قتل کر دے تو بدلے میں اس آقا کو بھی قتل کیا جائے ایک دوسرے موقع پر آپ کا یہ ارشاد بڑا صاف اور واضح نظر آتا ہے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت و عبر کا احترام واجب ہے اس سے تعرض کرنا کسی کے لئے بھی جائز نہیں اگر سوسائیٹی میں بدوباش کی روح سے آپ کی خان کی زندگی پر ایک تائرانہ ہی نظر دان تو تو معلوم ہوگا کہ ساری کائنات کے سردار جہاں اپنے کپڑوں میں دست مبارکی سے پیون لگا لیتے ہیں تو وہیں گھر میں جھالو دینے کا کام بھی خود فرما لیتے ہیں جہاں آپ اپنے جھوٹے میں بزاتے خود ٹانکہ لگا لیا کرتے تو وہیں اٹھو کے چارے پانی کا نظم بھی بنص نفی سرما لیا کرتے تھے سوسائیٹی کے امن سکون کی خاطر سفائی سترائی کی اہمیت سے کس کو انکار ہو سکتا تھا تو یہاں آپ نے پاکی اور سفائی کو آدھا ایمان قرار لیا بلکہ دیوار پر کسی کے تھوکنے کے بعد آپ نے خود اسے ساف کر اس جگہ عطر لگانے کا بھی احتمام فرمایا ذرا بتائیے سماج کی بلندی اور بالا طریق واضط مظلموں کی اعانت محتاجوں کی خبر گیری یتیموں مسکینوں اور پریشان حال لوگوں کی دستگیری کتنا غیر معمولی انصر ہے تو صیرت نبوی میں اس پہلو سے بھی بڑا روشن باب ہمیں نظر آتا ہے دیکھئے مکہ مکرمہ میں قہد کی اطلاع ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے مدینہ کے باشندوں سے تندے کی رقم جمع کر کے اہل مکہ کی اعانت کا ایک بے مثال فریضہ انجام دیا جبکہ وہ لوگ آپ کے خلے دشمن تھے سماجی راحت وعافیت کے خاطر ظلم و جور کا سب باب کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد صنواتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یظلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نوست پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے اسی پر بس نہیں بلکہ پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں بھی آپ کی تعلیمات بڑی بے مثال لا جواب ہیں زبان رسالت کا یہ ارشاد آب ذر سے لکھنے کے قابل ہے جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو وکامل مسلمان نہیں ہو سکتا اگر اقلیتوں کے حقوق کی بات کی جائے تو آپ نے اس کی بڑی خبردار جس نے کسی معاہد یعنی غیر مسلم اقلیت پر ظلم کیا یا اس کا حق گصب کیا یا اسے اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری تھی یا اس کی دلی رضا مندی کے بغیر اسے کوئی چیز لے لی تو بردوز قیامت میں اس معاہد کی طرف سے جھگڑا کروں گا حالی نے کیا ہی خوب کہا ہے رہے اس محروم آبی نخاکی رہے اس محروم آبی نخاکی حری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی تعلیمات نبوی پر جان شرکنے والو سماج اور سوسائیتی کی ترقی کے خاطر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بڑے سے بڑے کارنامے انجام لیے وہیں دوسری طرف بظاہر معمولی سنجھ جانے والے کاموں سے بھی کوئے دریغ نہیں کیا چنانچہ صرف راستوں اور کھلی گزرگاہوں میں بیٹنے والوں کو حضور نے یہ ہدایت فرمائی غز البصر وقف الادا عن الطریق ورد السلام والامر بالمعروف اپنی نگاہیں نیچی رکھو تکلیب دچیز راستے سے ہٹاؤ مسلمان کے سلام کا جواب دو اور راستے میں بھی اچھی بات کا حکم اور برائی سے رکنے کا فریضہ انجام دیا کرو اگر ایک سماج کے لوگوں کے درمیان انتہائی پر امن اور خوشگوار زندگی کا نمولہ دیکھنا ہو تو میتا مدینہ سے بہتر کون سا پینو ہو سکتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مختلف قبائل اور اہل مذاہد کے ساتھ مل کر آپ نے معاہدہ فرمایا جس کی دفعات کتنی مدبرانہ عاقلانہ ہوگی اگر معاہدہ کرنے والے قبائل میں سے کسی قبیلے پر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو تمام قبیلے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے شریک معاہدہ قبیلوں کے تعلقات خیر خاہی نقر سانی اور نیت اتواری پر مبنی ہوں گے یہود اور مسلمانوں کو برابر حقوق حاضر ہوں گے اور مسلم کی مدد ہر حال میں کی جائے گی بلا شبا مطاق مدینہ کی ان دفعات میں مختلف مذاہیب کے ماننے والوں کے درمیان ایک مشترک سماعت کی تشکیل کا ایسا اصول فراہم کیا ہے جس پر آج کے کتیر لسانی کتیر تہذیبی اور کتیر مذہبی سماعت نیج آپ کو تقلیب دینے والے شخص کے مطالب بیمان ہونے کی تلہ ملی تو آپ اس کی غیادت کے لئے بھی تشریف لے گئے ایسی ہی شقیت کے بارے میں شاعر نے کہا تھا سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے اور راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے ان پر چھرکی پیار کی شمنم صلی اللہ علیہ وسلم سامعین ابا تمکین ذرا وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ پر غالے خیرام پہلی وحی نازل ہوئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کانپنے لگے گھر پہنچ کر اہل خانہ کو کنبل اُھانے کا حکم فرمایا اس موقع پر زوجعے رسول اسلام میں سر سے پہلے داخل ہونے والی تاریخ ساز خاتون حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی حمد بنہائی اور جو الفاظ حضرت خدیجہ کی زبان مبارک سے نکلے امام بخاری رحمد اللہ علی نے اپنے کتاب صحیح بخاری کے پہلے سفے پر نقل کیے ہیں فقط و الفاظ اور و تعبیرات آپ کی سماجی خدمات کا لبے لباب ہے فرماتی ہے خدا کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوانہ کرے گا آپ صلاح رحمی کرتے ہیں بے قصوں اور فطیروں کی مدد کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حادثات و مسائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں بلا شبہ اس دنیا رنگ و بو میں عزیز دوست عزیم خلصفی خاندانی بزرگ فاقہ مست درویش باکمال عدیب اور شعلہ بار خطیب تو بہت ہو سکتے ہیں مگر پیغمبر آخر الزمع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سماج اور سوسائیٹی کا خدمت گزار کوئی فرد دھوننے سے بھی نہیں ملکتا اللہ تعالی ہم سب کو سماج کے خدمت گزار بنائیں آمین وآفر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہو عبر کرم بھی کیا اس کے لیے عرض کرو جس کی سنا میں سزدے میں ہے الفاظ بھی سطرے بھی قلم بھی کہنے کو ملبوس بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام مفلق پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں پہ گرے ہیں اب اس کے بعد میں چوتھے مساہم محمد اسعد محمد ازغر ملت نگر کو دعوت دیتا درجہ اولا کے طالب علم ہیں جن کی تقریر کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ سلم کا اغیار پر رحم و کرم کل تیرہ مساہم ہیں اور ان تیرہ مساہم میں اول نمبر پر جو طالب علم کامیاب ہوگا مساہم اس کو پندرہ سو روپے مدرسے کی طرف سے دون نمبر پر کامیاب ہونے والے کو بارہ سو روپے اور سوم نمبر پر کامیاب ہونے والے کو ہزار روپے اور ایک طالب علم کو اعزازی طور پر جو اس پوری تقریر میں پانسو روپے سے نواز جائے گا تمام مساہم ین کو چار سو چار سو روپے دیے جائیں گے اور مدرسے کے پرمک سلیم بھائی اکتہ والوں کی طرف سے آج کے مساہمین کو پندرہ سو روپے بندے خدا کی طرف سے تیرہ مساہمین کو پانسو پانسو روپے اور مدرسے کی حفظ کی جو کلاس ہے اس کے تمام ساتھیوں کی طرف سے مساہمین کو پانسو روپے پیش گئے جزا کماللہ الحمد بھی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم عاشقان رسالت اور امت محمد یاک علم بردارو میں گودے آمینہ سے ہوئیدہ ہونے والی دعائیں خلیل کو موضوع سخن بنا کر انسانیت کے محسن آزم صلی اللہ علیہ وآلہ کا اغیار پر رحم و قرم کا ایک مختصر سا خاقہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ بغوش قلب سماج فرما کر شکریہ کا موقع انعیت فرمائیں گے ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجانے لگتا ہے عدالت کا باغ ویران ہونے لگتا ہے تو اس وقت روح انسانیت چیستی ہے کہ اے خدا رحم فرما کرم فرما اس آہو بکا اور چیخ و فکار سے رحمت خدا و انی جوش میں آتی ہے اور ارحم و رحم کائنات انسانیت پر رحم و کرم کا ایک انقلاب بطا کر دیتا ہے ایساہی عظیم انقلاب عرب کی وادی میں رون ما ہوا جس نے سارے جہاں کے ریگستان وں کو سر سبزی کی بشار کا ماہ تابہ ہے جس نے تو عید الہی کے چمکتار سے کفریستان کو جگمگا دیا ساری دنیا پر اس کی رحمت چھا گئی اور کیوں نہیں چھاتی جب کہ رب العالمین نے اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا وَمَا أَوْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین حضرات اگرامی کارگاہ عالم میں جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے سب کے سب اخلاق حسنہ اور سفات آلیہ کے پیکر تھے سب نے یہی تعلیم دی کہ سچ بولنا اچھا ہے جو تو بولنا بڑا ہے لیکن رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا ایک عظیم باب ہے جہاں کیونکہ تاریخ کے اور آپ میں اپنوں پر رقم و کرم کی مطالے تو بہت ملتی ہیں مگر دشمنوں پر رقم و کرم کی نظیر برائے نام کہیں ملتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ذات اقدس میں یہ وست بدرجہ اتم اور اقمل طریقے پر موجود تھا کسی نے کیا ہی خوب کہائے راہ میں کاتے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے راہ میں کاتے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شمنم صلی اللہ علیہ وآلہ عاشقان رسالت جہل و تعصم نے ہمیشہ اعلان حقیقت اور اعتراف صداقت کی رہ کو روپ نہ چاہا ہے مگر پیغمبر عظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور عفو در گزر کے سامنے اس نے بھی جبین عقیدت خن کر دیا جانی دشمن نے بھی گوائی دی ہے چنانچہ ابو سفیان اسلام سے پہلے حضور صلی اللہ آپ کو قاجر بن کے گھوڑے کو دوڑایا تھا آپ نے اسے بھی سند آمین دی عمر بن واب خون کی پیاسی تلوار لے کر دربار رسالت مخاضر ہوا تھا آپ نے اسے چھڑا بھی نہیں ہندہ ہندہ جس نے آپ کے چچا کی ناپ کٹ کر آپ کو تر پایا تھا آپ نے اسے بھی معاف کر دیا حضرات گرامی میں کہا کہ شمار قرآن جاؤ جاؤ تاریخ لگاؤ اور آسمان کے تاروں سے پوچھو اور آپ کے رجزروں سے پوچھو اور آپ کے سہراؤں سے پوچھو بستا خان رسول اور دشمان اسلام سے بھی پوچھو سب کی سب یہی کہیں گے کہ تاجیدار مدینہ نے فاتح بن کر بھی اغیار پر رحم و کرم کیا ہے حکم رابن کر بھی دشمنوں سے عفو در گزر کا معاملہ کیا ہے سیرت کی کتاب گواہ ہے ذکیرہ اعاد اس لب کشا ہے کہ آپ نے کبھی کسی جانی دشمن سے انتقام نہیں لیا ایسی بات نہیں ہے کہ آپ میں انتقام کی طاقت نہیں تھی دشمن آپ کی قضے میں تھا شمسیر و سنان بھی موجود تھے دنیا کا قانون بھی ہی تھا کہ آپ انتقام لے مگر قربان جائیے اس آقے نامدار مدینہ کے تاجدار پر کہ انہوں نے اس موقع پر رحم و کرم اور اف در گزر کا اعلان کیا رسول عربی کے دیوانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت قیبہ میں دشمنوں سے انتقام لینے کے بہت سے مواقع آئے مگر انتقام کا سب سے اہم و کا فتح مکہ کی تاریخ تھی آج اسی وادی مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اور تاجدار مدینہ آئے تھے سعر عرب میں تمام گستاف خان رسالت اور دشمنان اسلام کا مجمع تھا ہر ظالم مظلوم کے دست قدرت میں تھا ہر قادل مقتول کہے قضی تصرق میں تھا حضرت سعاد رضی اللہ عنہ اسکریت رنگ اور قواجی دھن میں اللیوم یوم الملحمہ کے طرح نگا رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے آج ابو جہل کے آدم خور رضا کرو اور دنیا کفر کے لیڈروں سے بدلے کا دن ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جوش انتقام میں پکار پکار کر کے رہے تھے اے قریش کے جیالو ماضی تمہارا تھا حال ہمارا ہے کل تمہاری مگر قربان جائیے اس رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر کہ جس نے اللہ یوم الملحمہ کی جواب میں فرمایا نہیں نہیں آج تو عقود در گزر کا دن ہے آج تو رحم و کرم کا دن ہے ہم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانتاروں نے ان عادی اسلام کے خول ناک مظالب اور کالے کرتو تو کو یاد دلایا یا رسول اللہ انہی درندوں نے بلال حوشی کے سینے پر پتھر رکھ کر تڑپایا تھا یا رسول اللہ یہ وہی درندے ہیں جنہوں نے آپ کو پاغل دیوانہ مجنوع اور ساقر کہا تھا یا رسول اللہ یہ وہی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ وہی ہندہ ہے جس نے آپ کے چھچا کا کلیجہ چھبایا تھا اور ناک کات کر گلے کا حر بنایا تھا مگر لاپو جانے قربان ہو آپ کی رحمت لیل عالمین پر کہ کسی سے انتقام نہیں لیا پچھلے مظالم کے بارے میں پوچھا بھی نہیں کہ اے خلا تم نے ایسا کیا تھا اے خلا تم نے مجھ پر قاتل حملہ کیوں کیا تھا اے خلا تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا بلکہ آس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے قریش کے جی آلو گھبراو نہیں میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جزرک عصوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا جزرک عصوب علیہ السلام نے کہا تھا میں بھی تم سے وہی کہوں گا زبان رسالت سے رحمت کی بندے جھڑنے لگی اعلان ہو گیا لا تقریب علیکم اليوم ادھبو فأنتم اتلقا تم پر آج کوئی سرزنش نہیں جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو سامعین کرام سیرت کے صفعات پر یہ چند نہیں بے شمار واقعات نقش ہے اور اغیار پر رحم و کرم کا ہر ہر واقعہ تاریخ کے اور آق میں آب ذر سے لکھنے کے قابل ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سلام اس پر کی جس نے بے قصوں کی دست گیری کی سلام اس پر کی جس نے بے قصوں کی دست گیری کی سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے اثرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کے اثرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے آمین آج اس پروگرام کے پانچوے مساہی محمد سحیل محمد افضل بومبے ہوتل جو درجہ اولہ کے طالب علم ہے جن کی تقریر کا انوان ہے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں مسلمان اور مسلم حکمران کا کردار سون بار سوارہ ہے ہم سون بار سوارہ ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو یہ اہل جنوبت لائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلي على رسول کریم اما بعد یہ دستور زبابندی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستور زبابندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباب میری تپک اے شم آسوبن کے پروانے کی آنکھوں سے سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستان میری حضرات علماء کرام طالب علم ساتھیوں اور شراکع بزن ہندوستان کے تاریخی اوراق ہندوستانی مسلمانوں کی قربانیوں سے بھرے ہوئے حقائق کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو مسلم وہ قوم ہے جس نے ہر موڑ پر ہندوستان کے بجھتے چراب کو روشن کیا دوبتی کشتی کو ساحل تک پہنچایا پھیلتی توفانی موجوں اور نفرت و تعصف کے اُبھرتے شداروں کو ٹھنڈا کیا ہندوستان کو حسین و جمیل بنانے اور دنیا میں اس کا نام روشن کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا ہے ہندوستان کے گلے کو انگریزوں کی طوق غلامی سے نجات دلانے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے تاریخ کے ہر دور اور گردیش ایام کے ہر مور پر مسلمانوں نے اور مسلم حکمرانوں نے وطن عزیز کے لیے لا زوال قربانی پیش کی ہے جن سے تاریخ کچھ ورک لالہ میں کچھ نرگ اس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری حاضرین جلسہ جہاں تک اس ملک کی تعمیر و ترقی میں مسلم حکمرانوں کے کردار کی بات ہے تو فیروض شاہ کے کارناموں کو پڑھئے اس نے تعلیمی میدان میں نمائی ترقی کے ساتھ ساتھ دفاع عام کو بھی خوب ترقی دی ہے چنانچہ اس نے اپنے زمانے میں بہت تشفاقانیں قائم کیے مسافروں کے قیام کے لئے ایک سو بارہ سرائیں قائم کی محتاجوں اور بے قصوں کی امداد و تعاون کے لئے ایک محکمہ بنایا نیز فیروض شاہ نے کئی شہر آباد کیے جن میں جونپور اور فیروض آباد کافی مشہور ہے ہم مانتے ہیں کہ مغل بہار سے آئے تھے مگر انہوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا تھا اور اس کی تعمیر و ترقی کے لئے خود کو وقف کر دیا تھا سنانچہ اکبر نے اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ علم نجوم علم حساب اور علم فلسفہ کو بھی فروغ دیا ایک شاہی کو تبخانہ قائم کیا جس میں مختلف علوم فنون پر مشتمل قدیم مسننفین کی کتاب کو یقجہ کیا دور اکبر اسے قبل ہندو ہمیشہ سازہ لباس پہنتے تھے اکبر نہیں دولی لاہور آگرہ شیخ پر اور احمد آباد نے پار سابافی کے بڑے بڑے کارفان جاری کیے یہی نہیں بلکہ ایران افغانستان اور چند سے کاری کر بلوا کر ہر قسم کے قنقی کبرے بھی تیار کر آئے اور آگے بڑھئے سلاتین ہند نامی کتاب میں قاضی زیند العابدین میردی لکھتے ہیں کہ شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان کے مختلف خطوں میں علم کے ایسے ایسے مرکز قائم تھے کہ بیرون ملک سے بھی لوگ تعلیم و تنظیب کے لئے ہندوستان آیا کرتے تھے اور انگزیب عالم کی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا انہی کی علم فراست اور روب و دبدبے کا اثر تھا کہ ان کے پورے دور اقتدار میں انگریزوں کو اس ملک پر قبضہ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں سرزمین ہند کے باغرت باسندو مسلم حکمرانوں کی طرح مسلمان قائدین اور عوام نے بھی اس ملک کی خدمت نے کوئی دقیقہ پیروں گزاشت نہیں کیا چنانچہ شیخ مولانا محمود حسن دیوبندی سے لے کر حکیم اجمل خان تک مولانا ابو کلام نازات سے لے کر ایفیج عبد کلام تک ائر چیف مارسل ادریس حسن لطیف سے لے کر کیپٹن حریف الدین تک ڈاکٹر اس طرح مسلمانوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان ریوبند مولانا قاسم نادوی لخنو مولانا محمد علی مونگیری دہلی میں حمد حکیم عبد الحمید نے جو قلیری کردار ادا کیا ہے اس کی مثال ملنی مشکل ہے ہاں واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے برادران ملت یاد کیجئے کارگل کا واقعہ جہاں دہلی کہ کیپٹین حنیف الدین نے سیپڑ مسلم جیال ہو کر لے جام شہاد تنوش کیا کیا تم بھول گئے حیدر آباد کی مسلم خاتون سریع بدردین طیب کو جنہوں نے ہندوستان کا قومی پر چھمتی رنگ کیا کیا تمہیں یاد نہیں دوہزار سترہ میں امرنات یادریوں پردیشت گردانہ حملہ ہوا بہت سے برادران وطن مارے گئے اور باقی یادریوں کو بچانے والا ڈرائیور محمد سلیم مسلمان تھا ہندوستان کو میزائل اور رتیار سے لیس کر کے سوپر کنٹری بنانے والا اپی جبد کلام مسلمان تھا ہندوستان کو انگریز و سہاجات کرانے کے لئے راکٹ کا ایجاد کرنے والا سلطان سید مسلمان تھا مگر حکم صاحبان افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی سال حاصل قربانیوں کا یہ صلاح ملا کہ پھل حال ہندوستان میں موجود مسلمانوں کے ساتھ ایسا ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے جسے بیان کرتے ہوئے کلیج آمو کو آجاتا ہے خون کے آس نکل پڑتے ہیں زبانیں گنگو ہو جاتی ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھے ہندوستانی مسلمانوں نے آٹھ سو پینسٹ سال لگ ہندوستان کے وقار کو قائم رکھا ہے اس کی عظمتوں میں چار چاند لگائے ہیں ارے آج اس گنگا وہ جمنا میں اتنا پانی بھی نہیں بہتا ہوگا جتنا خون مسلمانوں نے اس دھردی کی خاطر بہا دیا ہے سنو ہم تو مر کر بھی نہ چھوڑیں گے وطن کی مٹی پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا ہے سرزمین ہند کے باغر اکباسندو آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش سے کی جا رہی ہے جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے اور ستم بالا ستم یہ ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں تمہارا کیا کردار ہے اس ملک کو بنانے اور سوارنے میں تم نے کس طرح حصہ لیا یہاں کیا یادگار چھوڑی اے محبان وطن جاؤ ہمالیا کی بلندی سے پوچھو سرزمین ہنڈی کی سادہ بھی سے پوچھو گنگا کی گہرائی سے پوچھو میسور کی دردی بالا کوٹ کی پہاری شاملی کے میدان پٹنا اور بکسر کی سرزمین سے جا کر پوچھو یہ سب کے سب تمہیں بتائیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواں ہیں بتاؤ اور ضرور بتاؤ ہندوستان کو خطب مینار کی بلندی کس نے دی جامعہ مسجد کی عمارت کس نے دی تاج محل کی رانائی کس نے دی وہ کون تھا جو انگریزوں کے سامنے کان ہنی چٹان بن کر کھڑا ہوا اور اندوستانیوں کو یہ تاریخ بیغام دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے وہ کون تھا جس کے سامنے انگریزوں سے بغاوت کی پاداش میں بیٹوں کے سر تھالی میں سجا کر ناشتے میں پیش کیے گئے تھے وہ کون تھا جس نے اے وقت کے ظالموں اے حکومت کے ایوانوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف ظالمانہ جابیرانہ وصفہ کا نابلاننگ کرنے والوں تم ہماری قربانیوں کو کہا تک فراموش کروگے ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ سو بار سوارہ ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو سو بار سوارہ ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو یہ اہل جنوب تلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو وما علینا اللہ البلاغ عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں کتنا ہے بد نصیب زفر دفن کے لئے دو گز زمی بی مل نس کی کوئے یار میں اب اس کے بعد چھٹے مساہی میں محمد امتیاز محمد فیروز بومبے ہوتل جن کی تقریر کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا صدق اللہ العظيم عزت و عزمت کے وارث و اور ملت اسلامی کے نون نحال پرزند ہم میں سے ہر شخص پر اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی غفلت کا جواب دینا پڑے گا ہر شخص اپنی سعی اور عمل کے ترازم میں تولا جارے گا چنانج جس نے امت میں خلق پشار اور انتشار کی مضموم ہوا چنائی اور وحدت و ایک دیہتی کو پامال کر اس میں اختلاف کی پھوٹ ڈالی اور اتحاد و اتفاق کے شرازے کو منتشر کر دیا ان کو پروازیگار عالم کی جناب میں ضرور پیش ہو کر اپنے عمال و کردار کا حساب دینا ہوگا نہ صرف افرزندان اسلام کا بدترین فرد شمار ہوگا بلکہ خدا کی رحمت کو صدور کر دیا جائے گا اس لئے کہ اتحاد و اتفاق مسلمانوں کی عظم پنتی ہے یک دیہتی و ہم رنگی اہل اسلام کا تاریخ ہی اساس ہے باہم محبت ملت اسلام کا قابل قدر سرمایہ ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اقوام عالم کے عروج و ارتقام اپسی رعوبیت و تعلقات کا نمائی کردار رہا ہے ملک و ملت کے تقدم و ترقی میں ہم اہنگی نرشت انگیز کارنا من جام گیا ہے محترم سامین اکرام تاریخ اس بات پر شاید ہے کہ قوموں کے عروج و زوال اقبال مندی و سرب لندی ترقی و تنزلی خوشحالی و دہالی کے تقدم و تخلق میں اتحاد و اتفاق باہمی اخوات و ہمدردی اور اپسی اختلاف انتشار نفت و عداوت کا قلدی کردار رہا ہے اتحاد و اتفاق ایسی طاقت ہے پوری دنیا جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی قضوات و جنگوں میں مرٹی و صحابہ کرام کی جماعت کے پتا حضر کرنے میں بہت ساری اجوہات میں ایک اتحاد و اتفاق ہے یہی اتحاد و اتفاق نے جب جنگ اوحد میں اختلاف کی صورت اختیار کر لی تھی تو صحابہ کرام کو جب جس ناکام مقام دیکھ نہ پڑا حضرات کتنا مبارک تا ہوا زمانہ جب تمام امت مسلمہ ایک خلیفہ کے جنگے تھی پھر اختلاف نے اس یغانگت کی اہنی دیوار کو توڑ ڈالا جس نے ایک حالت کر دی کہ عباس خلطہ بغداد کو لے کر بیٹھ گئے اور بنو امیہ نے اندلس پہ اپنی الگ حکومت کا انگلی پادمیین مصر کو لے کر الگ ہو گئے پڑی ملت کا شرازہ ملتشر ہو گیا اور ہماری دیوار میں دروازے ہی دروازے ہو گئے اور ہمارے حصے میں لوحہ اور مرتیہ کے اس واقعہ نہیں آیا سیدہ حضرت امیہ کلچون رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اشایت فرمایا دو شخص ملاب کرانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے حضرت ابو دردان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اشایت فرمایا لوگوں کیا میں تم کو عمل بتلا ہوں جو نماز روزہ اور خیرہ سے افضل ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور آپ نے فرمایا لوگوں کے درمیان ملاب کرانا یعنی سلحہ کرانا برادران گرام قدر اہ حجو صلی اللہ علیہ و سلم نے امت اتحاد اتفاق پیدا کرنے اور اس میں آپسی اختلاف اور برادران گرام قدر اہم حجو صلی اللہ علیہ و سلم نے امت اتحاد اتفاق پیدا کرنے اور اس میں آپسی اختلاف دور کرنے کو نماز روزہ اور خیرہ سے افضل کرا دیا ہے اور آج جبکہ ملت اسلامیہ میں کچھ ایسا شر پسند عناسی پیدا ہو گئے ہیں جو امت میں پھوٹ اور اختلاف کعابی ڈالنے کو باعث سعادت اور رہی نجاز سمجھ کر خوب پیش قدمی کر رہے ہیں واضح رہے اختلاف رضائل کی توپ سے جنم لیتا ہے جو قوم رضیل اور پردر درجے کے مقاسد کے خسل میں ہوتی ہیں ان میں بہت اختلاف ہوتا ہے اختلاف سبات زمیمہ اور اخلاق رضیلہ سے پیدا ہوتا ہے آپ گور کریں تو سمجھ سکتے ہیں کہ چند چیزیں اختلاف کی بنیاد ہے مال و منال جاہ جلال اور حسط جمال مال و منال کی بنیاد پر اختلاف کم دو آدمیوں میں ہو سکتا ہے وہی دو آدمی جو حسط مضموم صفت میں اختلا ہے وہ مال کو اس تخوان جنگ بنا لیتے ہے اور کتوں کی طلاح لڑتے لیتے ہے جاہ جلال کیلئے شاہ کشی کلن ہوتی ہے جن کے دامن آلودہ ہوتے ہے جن کے قلب و نظر میں خبز ہوتا ہے جو پاکستگی اور پارسائی سے محروم ہے حضرات اختلاف کتنی مضموم سے ہیں جس سے بچنی کی قرآن کریم نے بارہات آقیت پرمائی تنانج اشاد ربانی ہے وَعَتَفِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفْرَقُوا اور تم سب مل کر اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لو اور مسلمان اتحاد و اجتفاق و تاقیل اثیان میں رکھ کر جی روح اور ٹولیوں میں بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ان کا انجام اور کس طرح سے انہیں اس کا نتیجہ ملتا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالی اشار فرماتے ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَحَبَرِ حُکُم اور تم سب مل کر اللہ کی رستی کو مضبوطی ستھام لو اور آپس میں تفرقامت ڈالو مزید فرمایا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَائِكَ الْهُمْ عَذَابٌ عَظِيم اور ان لوگوں کی نہ ہو جانا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے روشن نشانی آجانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے سامعین دی وقار ان آیت کو مد نظر رکھ کر ہم دور حاضر میں مسلمانوں کا جائز آلے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو دنیا میں بسنے والے پٹا سے زائد مسلم ممالک ہے جن میں بسنے والے مسلمانوں کی داداد ایک عرب سے زائد ہے لیکن اس کے باوجود مسلمان اتنا بے بس مجبور کمزور اور ظلیل وقار کیوں ہیں اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہے مگر ان میں سب سے اہم اور اصل وجہ ہمارا آپسی اختلاف انتشار ہے یہی وہ بیماری ہے جس نے آج مسلمانوں کو مفلوط کر رکھا ہے جس کی وجہ سے آج اغیار ہم پر غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اپنے اختلاف سے اتحاد و اتفاق کی جو مرات ملی تھی ہم نے اسے پسے پچھ ڈان دیا ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خوادے غفلے سے سر اٹھانے کو تیار نہیں اغلقیت کو فیصل بنانے پر راضی نہیں اتحاد و اتفاق کی بات کرنا ہمیں گوارہ نہیں کہ ہم لوگ شاعر مشک اللہ ہم اکبال کے اس پیغام کو بھول گئے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک عرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک قوم مسلم کے غیونوں جوانوں حالت کا تغازہی ہیں کہ ہم اتحاد و اتفاق کی دولت کو اپنا لے اور اس قیمتی سرمایے کی تحفظ بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور اس شہر کو ہم دعوت عمل لیں تمہاری قوم کا ہر چیرہ جگ مگائے گا تمہاری قوم کا ہر چیرہ جگ مگائے گا قویت ہوگی سوئے ملت سوار کر دیکھو حضیمتوں کے اندرے پناہ مانگیں گے حضیمتوں کے اندرے پناہ مانگیں گے تم اتحاد کا سورج اُبھار کر دیکھو و آخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین اس کے بعد کے مساہم محمد القمع برکت علی بومبے ہوتل جو درجہ اولا کے طالب علم ہیں جن کی تقریر کا عنوان ہے اکتساب حلال ایک معاشرتی فریضہ یعنی رزق حلال کمانا یہ ایک معاشرتی فریضہ ہے کہتے ہیں رزق حلال جب تک کمایا نہ جائے گا سزدوں میں یارو لطف پایا نہ جائے گا رزق حلال کھانا عبادت سے کم نہیں لکمہ حرام کا ہم سے کھایا نہ جائے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی في كلامه المجید فاعود باللہ من الشیطان غاجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل اللہ واجکروا اللہ كثيرا لعل لکم تفلحون فاسبانا نے شریعت و طریقت شیدائی نے علوم نبوت اس مجلس میں میں ایک ایسا موضوع آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا جس کا دن و شریعت سے گہرا تعلق ہے مگر اس کو حصہ شرع ماننے سے لے کر اس کی فرضیت کے قائل بننے تک مختلف مراہل کے حوالے سے امت الگ الگ جروہوں میں بٹی ہوئی ہے اس سلسلے میں راہ اعتدال کیا ہے اس پر میں انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا چنانکہ میرا موضوع ہے اقتصاب حلال ایک معاشرات فریضہ علم برداران اسلام اس میں کوئی شک نہیں کہ بشر ہونے کے ناتے انسان کے ساتھ گونا گو ضروریات وحاجات لگی ہوئی ہے پھر اپنی ضرورت اپنے اہل کھانا کی ضرورت اپنے ماتختوں اور زیر دستوں کی ضرورت ایک مستقل فیرست ہے جسے شرع مطین نے بھی بتفصیل لائے کے اعتنا سمجھا ہے بھلا از ضرورت کا لازمی حصہ ہونے کی حیثیت سے اسلام اس سے صرف نظر کیوں کر کر سکتا تھا چنانکہ اس نے اس جاویے کے احکامات دیئے اور ایسے باریک سے باریک پہلوں کی طرف انسانوں کی رہن ہمائی کی کہ کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا آئیے اس بارے میں قرآن کریم سے پوچھتے ہے قرآن گویا ہے فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْدَشِرُوا فِي الْأَوْضِ وَابْتَغُوا مِن فَغْلِ اللَّهِ وَادْقُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعُلَّكُمْ تُفْلِحُونَ عین یہی مضمون دربار رسالة صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح صادر ہوتا ہے طلب قسم الحلال فریضة بعد الفریضة صبح اٹھتا نماز فجر کی انجام دی کے بعد جو سب سے پھیلا ربانی فریضہ انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ حلال کمائی کی تلاش ہے فقہاء عزام کا اجمالی مسئلہ ہے کہ انسان کے ذم میں اتنا کمانا فرض ہے جس سے اس کی اور جن کا نفقہ شرعن اس پر واجب ہو جس کی کمر سیدھی رہ سکے جس کے واسطے سے ورب ذن صلی اللہ حق کے عبادت ادا کر سکے رسالت امعاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ازبارے میں جو ترغیبی انداز اپنایا تھا ونبوت ہی کا حصہ تھا چنانچہ ایک مردبہ حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی تو ان کے ہاتھ کے خردر پن کا سبب پوچھا حضرت سعاد نے بتایا یا رسول اللہ میں صبح اس کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اختیار فرمایا ہوگا دنیا کا کوئی خوش کے زائد ہوتا تو شاید یہ مشورہ دیتا کہ اتنی ہی میند آخرت کے لئے کیے ہوتی تو کامیہ بھی تمہارے قدم چوم لیتی مگر یہاں تو ان سب سے انوکہ نرالہ اور اپنی مثال آپ کہیے ایسے اچھوٹے انداز کا جواب زبان رسال صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوتا ہے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں ہاتھ چوم لیے اور فرمایا یہ دو وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ کا پیار ہے چنانچہ ہم رزقے کے متعلق تعلیمات نبی کو سامنے رکھے اور اپنے معاشرے کا جائز لے تو معاشرے کا ایک طبقہ رزق حلال کی تحصیل کے اس فریضے ہی سے بالکل لیا ناشنا ہے پھر کبھی ایتے لوگ دین داری کے لبادے میں اپنے نفس بال بچوں ناتوا ماں باب کمزور بائی بینوں کے حقوق بے تحاش ازائے کر دیتے ہے کس بحلال کے اس وریضے سے خود کو پوری طرح مستثلہ سمجھتے ہیں دانش ورانے بز میں انسانیت اس اعتباد سے اگر آپ مسلم معاشرے پر ایک نظر ڈالیں گے تو بعض ایسے بھی گھرانے آپ کو ملیں گے جہاں گھر کا مرد بلکل کمانے نہیں جاتا اور اپنے بیوی بچے کے حق کے رسکو کو ضائع کرنے پر طلا رہتا ہے حتیٰ کہ بیوی اپنا اپنے بچوں کا بلکہ جناب شہر کا پیٹ پالنے کے لیے خود کمانے پر مجبور ہوتی ہے ایسے گھروں میں معصوم نونی حالان بھولے بھالے بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ حضر جا چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے چند گھروں کے برطل مانج کر کسی گھر کی صفائی سترائے کا کام سر پر لے کر خدا خدا کر وہ چند روپے جمع کرتی ہے اور اس پر بھی بس نہیں بعض دیوت صفت مردوں کی صد مجازی وہ بے غیرتی کا حال یہ ہے کہ اپنا شوق پورا کرنے کے لئے حاصل کی ہوا کرز کی بروقت ادائی نہ کرنے کے سبب یا معاف کرانے کے وجہ وہ اپنی پاک دامن اور بعفت بھی کو اس متفروشی پر مجبور کر دیتے ہیں ایسے گھرانوں میں معصوم نونی حالان اور بھولے بھولے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ حد درجہ جو پر دھوکر رہ جاتا ہے اور اس طرح اپنے وقت بھر صحیح تربیت مہت سے نہ آنے کے سبب یہ بچے کبھی آوہ راگردی اور جران کے حد ادھر امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو اقتصاب مال کے سلسلے میں تو تقافل کا شکان نہیں مگر حلال کمانے کے لحاظ سے نہایت لاو بالی بڑھ بڑھ رہا ہے ایسے لوگوں کے تذکرے سے بھی زخیرہ شریعت کہا کھالی ہے چنانکہ حضرت ابو حریرہ عنہ کو مقصود حیات سمجھے گا مال کہاں سے آ رہا ہے حلال طریقے سے یا حرام راستے سے اسے اس کی بلکل پرواہ نہیں ہوگی آج مسلمانوں کا ایک دپکہ اسی روح میں بے رہا ہے جوہ اور میصر کے راستے سے مال کمانے کے سینٹرز دنیا میں کھلے ہوئے ہیں دیکھا دیکھی سود اور انٹرسٹ میں پیسہ لگا کر سود خوری کے جرم میں مبتلا ہے بہت سوکی معیشت کا مداد رشو ستانی پر ہے بہت سے تجارتوں میں لگے ہوئے ہیں مگر حرام چیزوں کی خرید و فروق اکتیار کیے ہوئے ہیں بہت سو نے فریب دی درو گوئی نیز جھوڑی قسموں کے سہارے اپنی تجارتیں چمکا رکھی ہیں کعبہ و دیر کو ایک سمجھتے رند پاک پابند یہ نہیں ہے حلال و حرام کے پہلا طبقہ کا تفرید کا شکار ہے تو یہ دوسرا طبقہ افراد کا کوتاہی اور غلو کے دونوں ہی راستہ اللہ تعالی کو ناپسند ہے لہذا اسلام گیرس سے بھرپور میرے بھائیو آؤ ہم آج عزم کرے کہ مسلمانوں میں درعان والی اسمال بہران اور معاشی افراد تفیق کو ختم کرنے میں اپنا پورا زور علم و عمل سرف کریں گے امت گزا کی راستے جو رب کی ناراضگی اپنے سن لیے ہوئے ہیں ان کی صحیح علم سے رہنم کر انہیں راہ راست پل لانے کی پوری کوشش کریں گے وما توفیق الا باللہ آنٹھوے مشاہی محمد فیضان محمد فیض بومبے ہوتل درجہ ثانیہ کے یہ طالب علم ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے سماج کی تعمیر و ترقی میں مدارس اسلامی کا کردار کہ یہ مدرسہ ہے کوئی میکدہ نہیں ساقی یہ مدرسہ ہے کوئی میکدہ نہیں ساقی یہاں کی خواق سے انشان بنائے جاتے ہیں الحمد للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرق منهم طائفة لیتفقه فی الدین صدق اللہ العظیم ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں آ کر تو دیکھئے اک بار مدرسوں میں دیکھو سبق وفا کا ہم دیتے ہیں رات دن دیکھو سبق وفا کا ہم دیتے ہیں رات دن پاؤگے ہم کو مخلص غم خار مدرسوں میں حضرات حکم صاحبان قابل احترام اساتذہ مدرسہ اور عزیز دوستوں اسلام میں مدرس کی تعلیم سفہ نبیوی سے وابستہ ہے صحیح علم و فکر کو پروان چڑھانا مدرس کے اولین مقاسد میں سے ہے اور سماج کی تعمیر و ترقی میں مدرس کا بہت اہم کردار رہا ہے باطل اقائد و نظریات کی تردید معاشرے کی اصلاح اور مظلوموں کی حمایت بھی مدارس کے مشن کا ایک اہم حصہ رہا ہے لیکن آج مجھے افسوس ہے ان کم فهم اور کوڑ چشم افراد پر جو آئے دن یہ کہتے رہتے ہیں کہ سماج کی تعمیر اور سوسائلٹی کو اچھا بنانے میں مدارس کا کوئی کردار نہیں معاشرے کی فلاحوں بہبود میں مدرسوں کا کوئی رول نہیں یہاں سے کوئی ڈگری اور نوکری تک نہیں ملتی یہاں کے افراد قوم پر بار ہیں ان میں شعور و بیداری تک پیدا نہیں ہوتی میں ایسی فکرے کے حامل افراد اور اس قسم کے بیجا مقدمات گھڑنے والوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مدرسہ تو کار کھانا ہے جہاں دین کے دائی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں مدرسہ تو کھیر کی جگہ ہے جہاں آدم گری اور مردم سازی کا رول ادا کیا جاتا ہے مدرسہ تو وہ منور فضا ہے جو تمام صفات عالیہ اور اخلاق حسنہ کا بجلی گھر ہے مدرسہ تو ایسا حساس کتائے زمین ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے مدرسہ تو وہ قلعہ ہے جہاں سے اصلاح معاشرہ کا مٹیریل تیار ہوتا ہے چنانچہ ان مدارس میں جہاں تحذیب و تمدن کے بقا کی تعلیم دی جاتی ہے وہیں اخوت و ہمدردی اور مساوات و رواداری کی تخمری بھی کی جاتی ہے یہاں لوگوں کو پڑوسیوں کے حقوق سکھلائے جاتے ہیں آداب معاشرت پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کی جاتی ہے یہاں سہارت و صفائی کا درس دیا جاتا ہے اسلامی آقائی طلبہ کے دلوں میں رہ سکھ کیے جاتے ہیں تعلق معاقبہ میں مضبوطی پیدا کی جاتی ہے اجتماعی مسائل کے عدرات کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے ایک دوسرے کا احترام سکھلائے جاتا ہے ماباب کی تانت کرنا استاد کی تعظیم کرنا غریبوں کی مدد کرنا بیمار کی عادت کرنا اور لوگوں سے حسی خوشی سے ملنا یہاں سکھلایا جاتا ہے سامین اکرام جینہ کپڑ بکس حضر چھوری و سینہ زوری ایاری و مکاری ایاشی و بدماشی جیسے مضموم اوصاح سے یہاں بچانے کی کوشش کا کام کیا جاتا ہے اب ذرا آپ ہی بتلائیے کہ جہاں معاشرے کی اصلاح اور سماج کا وقار قائم رکھنے کے لیے اتنے سارے قدم اٹھائے جاتے ہو اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اتنی تگو دوح کی جاتی ہو تو سماج کی تعمیر میں اس کا چردار چیسے پراموش کیا جا سکتا ہے اور مدرسوں کے بارے میں یہ زبان درازی کیسے برداش ہو سکتی ہے کہ مدارس نے کوئی مفید رول ادا نہیں کیا آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے اس نے بھلا قصور ہے کیا آفتہ بتا رفقہ انجمن اگر نے مدارس کے کردار کے بارے میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ سناعتی انقلاب اور مادیت کے توفان میں اگر مدارس نے ملت اسلامیہ کی تعلیمی اور اسلامی فکر کے ساتھ رہنمائی نہ کی ہوتی تو اسلامی افکار اور سالم مذہبی روایات مغربیت کی سیلے روا میں کب سے بہ گئی ہوتی افکار صحابہ اجماع و قیاس کے ذریعے پیش نہ کیا ہوتا تو مسلم معاشرہ کب کا انتشار کا شکار ہو گیا ہوتا اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو سماج میں قومینا فراست حکیمان بصیرت قائدان صلاحیت حلوس نیت جوش ایمانی عصار و قربانی کی فراوانی نہ ہوتی انہی مدارس نے مطلق صحیح کی اشاعت باطل نظریات کی تردید اور جد و جہد کے وسیع عنوانات سے اپنی عظیم ترخدمات کے ایسے کارنامے انجام دیئے کہ دنیا کا ہر ہر پرد ان کے احسانات سے گرابار رہے گا وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد وطن سپوت اس ملک کے جاباز غازی ہے سیاسی کھیلے ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے سیاسی کھیلے ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے سامعین باتمکین سماج کی تعمیر میں مدارس کا کردار یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا دائرہ بہت وسی ہے چنانچہ علم دین کے ان روشن میناروں نے معاشرے کو انسانیت کی راہ پر غامزن کرنے انہیں اخلاقی و روحان جسا فراہم کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرے کے شعبے قائم کیے جن کی وساطت سے معاشرے کی برائیا اور غلط رسم و رواج کا صد باب ہوا انہی مدارس کے تربیت یافتہ افراد نے ہندوستان میں ملک و ملک کی خدمات کے پیش نظر مسلم پرسن اللہ بورڈ اور جمعیت علماء ہند کو قائم فرمایا نیز باز مرکزی اداروں نے تو آوام میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے اپنے مبلک تک متعین کر رکھے ہیں جن کی تبلیغ سے جہالت کی تاریخی میں گھرے لوگ علمی و روحان گزہ حاصل کر رہے ہیں ہاں ہاں جب نتنے پتنے سماج کی تخریب کا کام کرتے ہیں تو یہی مدارس ہے جو ان کی دسیسہ کاریوں اور جال سازیوں سے سماج کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اس لیے سماج کی تعمیر و ترقی اور صحیح سالم سماج کا ڈھانچہ تیار کرنے کی گرز سے مدارس اسلامیہ سے خود کو وابستہ کرنے کی ازحد ضرورت ہے میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کر کے اجازت چاہتا ہوں ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر کفن ہوگا ورق اپنا وما علینا اللہ البلاغ نو مساہ محمد حارس محمد سراج بمبے ہوتل درجہ اولا کے یہ طالب علم ہیں جن کے تقریر کا عنوان ہے لبرالزم اور فکری ارتداد کے اسباب اور ان کا تدارک اور حل کیا ہے محمد حارس الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اشطفا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن رحیم لبرالزم لبرالزم اور سروریت اور خواہش مالک میں اور آج کا دل ہے لبرالزم کا نظریہ برابر ترقی کر رہا ہے آنے والی ہر صبح و شام ہزار ہاں مسلمان گیر شعوری طور پر اس کتنے اس کتنے شکار ہو رہے ہے اور خود کو اسلامی ذکر سے محروم کر رہے ہے بلکہ اب تو مسلم ڈالی شوروں کا ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو سیکولر ریزم اور نبرل ریزم کا دعائی شمار کرتے ہوئے فخر محسوس کرنے لگا ہے لیبرالیزم اور ذکری ارتداد کا بنیادی سبب ہے تو وہیں دوسری طرف مخلوط نظام تعلیم بھی ان کے اہم اسباب میں سے ہے اسی مخلوط نظام تعلیم کی بدولت نہ جانے کتنے افراد ذکری ارتداد کا نہیں بلکہ دین ارتداد کا شکار ہو گئے ہے اگر ایک طرف سینما بھی نہیں انسان کو لیبرالیزم اور ذکری ارتداد تک پہنچانے میں بڑا ادھا کر رہی گے تو وہیں دوسری طرف مغرب کے نظام تعلیم کو بنانا بھی ان کے ہم اسباب میں سے ہے اگر ایک طرف عقیبی میں غرابی کو ہو نہ لیبرال ازم اور ذکری ارتداد کا بنیادی سبب ہے تو وہیں دوسری طرف ظلم اداکاروں کے نام سن سن کر ان کے جیسے نام رکھنے میں بے اتیادی بچوں کو لیبرال منا رہی گے کیونکہ جب بچہ بڑا ہوگا تو اپنے ہمنام اداکار کی تحضیر کو دیکھے گا اس کے حرکات اور سکنات کو دیکھے گا اس کے ہے تو وہیں دوسری طرف بے سوچے سمجھے بے تحقیق کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی ان کے اہم اسباب میں سے ہے سامعین اگام اس مادیت کی دنیا میں والدین کی بچوں سے غفلت بچوں کو لیبرال بنا رہی گے کیونکہ جب بچے کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے پہلو تحی کی جائے گی اور دینی تعلیم سے آرستہ کرنے کے لیے وقت نہیں دیا جائے گا تو بچوں کا لبرل بننا فکری ارتداد کا شکار ہونا لازمی ہے اسی طرح علماء حق سے تعلق لبرل ازم کا سبب ہے تو گیروں کے درمیان بدوباش بھی ان کے اہم اسباب میں سے ہے حضرات اگرامی اسی پر بس نہیں بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھائیے تو معلوم ہوگا کہ لبرل ازم اور فکری ارتداد سے بچانے میں ایسے مدرسوں کالیجوں اور یونیورسیٹیوں کا بڑا دقل ہوتا ہے جہاں آسری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہو تو وہ بہت شادو نادی جس کی بنا پر ہمارے بھائی گیروں کے یہاں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے جہاں انہیں مغرب کا تلدادہ بنایا جا رہا ہے مسجدیحیت کے علم بردار انہیں مسجدیحیت کا درست دے رہے ہے نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نشت دن بدن اسلامی ذکر سے دون ہوتی چلی جا رہی ہے ایسے ہی مسلمانوں کو نصیحہ کرتے ہوئے اقبال مرہوم نے کہا تھا خیرد نے کینڈی دیا لا الہ الا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں ارباب دانش لبرال ازم اور جب ہم ان کے تدارت کو تلاش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اسلام بھی سلسلے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے چنانکہ اگر ایک طرف اس اتنے سے بچنے کے لئے والدین کو خود دیندار بننا ہوگا تو وہیں دوسری طرف اپنی اولاد کو دینی ماحول میں ڈالنا لازمی ہے اسی طرح لبلہ لیسیم سے بچنے کے لئے جہود و نصارہ کے ساتھ مخلوط تعلیم نظام اور ان کی دوستی سے خود کو بچانا نہ ضروری ہے جیسا کہ باری تعالی اپنے بندوں کو نصیت کرتے ہوئے کچھ اس طرح اشارت فرماتے ہے تو نو عمر نسل کی اس حفاظت سے کو لانا ہوگا جو تمام دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکے اور ڈیبیٹ وغیرہ کے ذریعے معاندون و ملحدین کے اعتراضات کے جوابات دے کر دنیا کو اسلام کے حوالے سے مطمئن کر سکے یہ بھی نہائیت ضروری ہے علماء کے رہنمائے میں رہ کر خود کو اسلامی ساتھے میں ڈالا جائے جگہ جگہ دینی مقاتب و مدارس کے جال بچھا کر لوگوں کے عقائد کو درست رکھنے کی سکر کی جائے عورتوں کو بطور خاص یہ بتایا جائے کہ اسلام نیون کی عزت و عظمت کا جام ہی نیچ خاص خاص ایسی ہونی چاہیے جن پر دینی تعلیمات کا مواد خصوصا انگریجی زبان میں وافر مقدار میں موجود ہو اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئے دن اپنی سوچ اور ذکر کا احتساب کر کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ذکر کی جائے اس کے وغیر اسلامی و ایمانی ذکر کو ذکری ارتید نفا کے زبان و عمل سے نکل کر صداق کے ساتھے میں ڈھلنا پڑے گا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين اس کے بعد دسوے مساہم ہے محمد طالب محمد شریف و درجہ ثانیہ کی یہ طالب علم ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے صحابہ کرام اور شغف قرآن رب العالمين والصلاة والسلام على خیل الانام والمرسلین وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهدین زوان اللہ تعالی عليه مجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام صدق الله رجیم قابل قدر السادس اکرام آسمان علم وعمل کے درست ستار اس عزیم الشان اجلاس میں قوم کے منفق فضل مختلف علوم وفنون کے ماہر ارباب اقل ودانش کے سامنے مجھے جس موضوع پر تقدیر کرنے کی ہدایت کی گئی گئی وہ لفظی حیثیت سے جس قدر سہل اور مختصر ہے اسی قدر تفصیل تلبی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کرو آسمان ہدایت کے درست ستاروں میں کس کو موضوع بحث بناو کلام علیہی کے کن دیوانوں کا تذکیرہ کرو معجزہ الاسانی کے پیداکاروں میں کس کے شقف محبت کو شمار کراؤ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی قرآن کریم سے محبت کی داستان سناو یا سیدنا فاروق عزم کی علفت قرآن کا تذکیرہ کرو حضرت عثمان غلی کی قرآن کریم سے غیت شقف کا واقعہ بیان کرو یا حضرت علی کے تبحر اور تعمق اور عبداللہ بن مسعود کے قرآن فہم ہی کو بیان کرو حفاظ صحابہ کرام کا تذکیرہ کرو یا مقصدین قرآن کی وادی میں لے چلو عشق و عقیدت اور شقوف و محبت کے پیکر صحابہ کرام میں کن لوگوں کا انتخاب کرو ان لے سے ہر ایک قرآن کریم کی قدر و عزبت اور عقیدت و عفت سارہ نے دین اسلام کو قرآن کریم سے تعلق اور ایسی عقیدت تھی کہ ایک قیق کے خاطر اپنی جان و مال کو قربان کر دیا قرآن نے جس کا مطالبہ کیا صحابہ نے فرن اسے پورا کیا قرآن کی آیت نازل ہوئی اقیم صلاح صحابہ سزدار ریز ہو گئے جام تور دی مکہ پور دی میں خانے بیران ہو گئے مدینہ کے غزر میں شراب کا سزدار آگیا قرآن کا اعلان ہوا اختل المشنقین حی توجت تمو ہم تو قرآن کے دیوانے کو پروسر کر اللہ دین یہ تکراب سم سرے بنگن لے کر میدان اجیاد میں گد پڑے زراب گرامی صحابہ ایک این کی زندگی کا متعانہ کریں تو آپ کو متعجد ایسے ناظر و بے مثال واقعات ملیں گے جو صحابہ ایک این کی قرآن کریم سے محبت اور شغف کی ترجمانی کرتے ہیں آئیے میں آپ کو ایک آشی کے قرآن کا نصیح آم ایک صحابی رسول بدپنگی میں دولت ایمان سے سر پراز گھو چکے تھے لیکن مدینہ تیبہ سے کچھ فاصلے پر ان کا قیام تھا قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل تھی لیکن ان کے لئے روزانہ مدینہ تور رسول جا کر قرآن کریم سکھنا ممکن نہ مگر ان کا دل کلام الہی کی محبت سے لبری تھا اس کی قدر و منزلت ان کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی حرآن کلام الہی کی شریع بیانی سے محضوظ ہونے کے مشتاق و منتظی دیتے وہ صحابی خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر روز مدینہ تیبہ سے آنے والی سلک پر چلا جاتا کہ مدینہ کا کوئی شخص مل جائے تو میں اس قرآن کریم سکھلو سنائیں جب کوئی کافلہ گزرتا ہونے زرات تو میں اس کے پیچھے گھو لیتا کافلے والوں سے پس تا کہ تم کسی کو قرآن کریم کی کوئی آیت یاد گھو تو خدا رہا مجھ کو سکھا دو پڑھ کر سنا دو کافلے والوں میں کسی کو ایک آیت کسی کو دو آیت کسی کو چار آیت یاد ہوتی میں ان کے پاس جا جا کر ان کی منت و سماج جس قرآن کریم سکھتا اور ان آیت کو پھر جن صبح منع لیتا نوجوان دوستو بور کرنے کا مقام ہے کہ ایک صحابی رسول گئے جن کا دل دولت ایمان سے معمور گئے پھر بھی شہر اور گزر غاؤ پر مستق منتظر گئے کافلے والوں کی منت و سماج کر رہے گئے آخر یہ اشتیاء کو انتظار کس لیے کافلے والوں کی منت و سماج کیوں کر رہے ہیں کامال و دولت کی جس رجوع میں نہیں ہرگیز نہیں بلکہ اس قرآن مقدس کی محبت اس سہارنگیز موجیسی کی طلب و شوق میں جس کی ایک ہی آواز سے باطن کے ہر پھر کو توڑ دیا درندہ صفت انسانیت کو دھنجور کر عیاد جابیدہ کا پیغام دیا مرداد دلوں میں ایمان یقین کی بعد بہار چلا دی جس وحشت و جہالت کے اندروں میں علم و عرفان کا شراغ روشن کیا اور عدب کے بد دو کو صحاب اکرام رضی اللہ عنہ رضو عنہ لقب دیا اس موقع پر اللہ محبت دول حضر کے مسلمان تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے مسلمانوں کی پسی زبوح حالی کی وجہ قرآن سے بے تعلقی اور بے رغبتی ہے قرآن کے حکام سے انہیں لا پروائی نے مخدوم سے خادم اور حاکم سے مخدوم بنا دیا آج مسلمان قرآن کریم کی محبت تو اپنے سینے میں بسا لے اس پر عمل کرنے کا عج میں مصمم کر لے تو پھر سے زمانہ ہمارا قرآن جمعے گا کسی شائعی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جسے فضول سمجھ کر بجا دیا تُو نے وہی چلا جلا جلا اور تروش نہیں ہوگی سیدائی یعنی نجوم ادایت آئیے میں آپ کو ایک اور عاشق قرآن کی داستان عشق سناتا ہوں غزو ذات و ذکا کا سفر گئے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے ہمرا مجاہی دین کا بڑا حجوم گئے رات کے وقت حضور صلی اللہ علی و سلم اور مجاہی دین نے پڑا مقرر کر لی انساری صحابی حضرت عباد بن بشر نے اپنے محاجر سادی کو کہا تم تھوڑی دیر سو جاؤ میں جانتا ہوں حضرت عباد نماز کے لئے کھڑے اور سرے کا ہف پڑھنے لگے ادھر دشمن تاک میں لگا تھا حضرت عباد کو تینوں کا انشانہ بنایا اور مسلسل کہیں تینوں جسم کو لہو لہا کر دیا مگر قرآن کے یہ شدائی سوزو خدا میں ٹھوٹ کے قرآن کریم پڑھتے رہے رکو سلسل میں لگے رہے جب صورت ختم کلی نماز پود ہو گئی تو آپ نے ساتھی کو جگایا محاجر ساتھی نے کہا جب تمہاری یہ حالت ہو گئی تھی جب تم نے مجھے جگایا تم نے پہلے مجھے بیدار کیوں نہیں کیا لو جوان دوستو حضرت اب بات کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھ پر تیرو کی بہتشان ہو رہی تھی میں لہو لغان ہو گیا فی بھی میں نے آپ کو نہیں جگا اس جے کہ میں سور ایک حف شروع کر چکا تھا مجھے گوارہ نہ ہوا کہ اس پورا کی بگر چھوڑ دوں یہ صحابہ اکرام کی قرآن کریم سے وارف تغیب اور یہ کلام الہی سے محبت و شغف کے جسم پر تھیروں کی بارش کو رہی گے مگر تلاوت قرآن چھوڑ چند مثال ہی نہیں بلکہ کلام الہی سے محبت و شغف کی ہزار و ایسی مثال موجود ہے کہ اگر ان کی داستان عشق بیان کی جائے تو بدنا زمان عاشق مجنوع کی داستان عشق بھی نظامت کے آنسو بہا دے گی ان کی باتوں پر اور ایک شعر کے ساتھ میں آپ سے صدی چاہتا ہوں الہی رونے کے اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے علفت قرآن پیدا کر وآخر دعوانا ان الحمد للہ درجہ اولا کے یہ طالب علم ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے نوجوان قوم کی آنکھ کا تارہ الحمد لأہل ہی والصلاة على اہل ہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليک نبعهم بالحق انہم فکیت آمن بغبهم وزدناهم هدى صدق اللہ العظیم اما عیدین شریعت غرر اور وارثان ملت بیزا میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے نوجوان قوم کی آنکھ کتارا محترم سامعین نوجوانی کا عنوان ہی انسان کے تنے مردہ میں جوش و خروش والولا اور جذبات کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے کسی نے سچ کہا ہے جوانی دیوانی ہے نوجوانوں کی طاقت ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس سے بڑے سے بڑا ایٹم بم اور فلق بوز میزائل بھی اپنا سر ٹکرا کر چور چور تو ہو سکتا ہے مگر اس دیوار میں رکھنا نہیں ڈال سکتا نوجوانان ملت آپ میں کچھ تو ایسی خوبیا اور اوساف ہے جن کی طرف پورے عالم کی للچائی ہوئی نگاہیں اٹھ رہی ہیں اپنا اور پرایا ہر ایک ٹک ٹکی لگا کر آپ کے تعاون کا شدت سے منتظر ہے اسلام نے جہاں آپ کے طبعی جواہر کو تعمیر ملت پر لگانے کی کوشش کی ہے وہی دشمنان اسلام بھی آپ کی ان صلاحیت اور لیاقت کو اپنی تقریب کاری پر مشتمل مہم میں استعمال کرنے کے لئے راج تبکاتے رہے ہیں میرے روشن زمین رفی کو اس نوجوانہ نے قوم و ملت اپنی ان لازوال خصوصیات و جواہر کی شنافت کریں جن کی وجہ سے ایک بڑی خلقت ہمارے پیچھے لٹو ہو رہی ہے سرے رستے یہ جان لینا چاہیے کہ نوجوانوں کی طاقت کا لوہہ آج دنیا جن بنیاد پر مان رہی ہے انہیں ہم تین شصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں اول نوجوانوں کے جذبات دوم نوجوانوں کے اوقات اور سوم نوجوانوں کی طاقت میں آپ کو دعوت سکر دیتا ہوں آپ ایک تائیران نظر ڈال لی دیئے دنیا کی ساری ہی قوم یں ان تین جواہر پاروں کے حصول کے لیے آسمان و زمین ایک کر رہی ہے اسلام نے بھی ان آن آسیر طلاقہ کو بڑی اہمیت کی نگا سے دیکھا ہے اور انہیں امت کی آباد کاری میں استعمال کرنے کے نیک مقصد کے پیش نظر ان کی خصوفیات کی صحیح قدر دانی کرنے کی طرف خوب توجہ اور ترگیب دلائی نیز ان کے صحیح اور بجا استعمال پر آخرت میں ایسے عنامات کے وعدے کیے جو اسلام ہی کا حصہ ہے چنانچہ وقت کی اہمیت یاد دلاتے ہوئے شریعت متوہران نوجوانوں کو یہ مزدہ سنایا کہ جس نوجوان کا عرصہ شباب اللہ جل شانہو کی اطاعات و فرما برداری میں گزرے گا اسے کل ان پاک باز نفوس قدسیہ کے ساتھ عجیم کے سائے تلے جگہ ملے گی جن پر پورا حشر رش کر رہا ہوگا جذبات تو محمیز لگانے کی باری آئی تو اسی حدیث کے اخری ٹکڑے میں یہ پیغام جا فضا بھی نوجوانوں کے گوش گزار کیا گیا کہ کسی پروجاہد خوبصورت جوا سال دو شیزہ نے کسی نوجوان کو جن سی تسکین کی دعوت پیش کی اور وہ نوجوان محض اللہ کے در سے اس سے باز رہا تو اسے صدیقین و شہدہ کا سا مقام میسر ہوگا چنانچہ کل محشر کی چلچلاتی دھوب میں جہاں سارا محشر پسینے میں شراب اور ہوگا وہاں جذبات کی قربانی دینے والے اس نوجوان کو اپنے عرش عظیم کا سایہ آتا فرمائیں گے نوجوانوں کی طاقت کو اسلامی رخ کی جانی مورتے ہوئے شریعت نے موقع بموقع ان کی ذہن سازی کی ہے اور راہ جن میں نوجوانوں کے جوشیلے اور تھاتے ماتے ہوئے اناثر طلاقہ کو ملت کی آباد کاری اور تعمیر شریعت کے لئے قربان کنے کی دعائی دی گئی تھی اب اس کے مدد مقابل نوجوانوں کے جذبات سے کھلوار کننے والی اور ان کے عوقات و طاقت کو بے وقعت اور ناکارہ بنا دینے کے اراد عبت میں چکنا چون مغربیت کی ناپاق تعلیم بھی دیکھئے جس کے رغوپے میں یہ بات رچی بسی ہے کہ نوجوان نے ملت کا شباب ملت اسلامی کے عروج و اشارت پر نشاول ہونے کے بجائے اسلام کی بہکنی کے لئے استعمال ہو پھر اپنے اس پرشامت ایجندے کو شرمندے تعبیر کرنے کے لئے انہوں نے تن توڑ محنت کی ہے اور سوئے قسمت سے وہ اب بھی جاری ہے نوجوانوں کے نہایت ہی کار آمد جذبات کو ضائع کرنے کے لئے مغربی طاقت نے معاشقہ بازی کا سب زباب انہیں دکھایا کسنے ہی نوجوانوں کے گرہ قدر قلبی جذبات اس قسم کی واقعیت و بے مقدد حرکتوں کی نظر ہو گئے ازر جوانوں کے قیمتی اوقات کو رائی کا کندے کے لئے انہیں تن آسانی اور راحت طلبی کا فارمول تھما دیا گیا جس کی امید خام پر کئی نوجوانوں کے متحد کو فار زندگیاں بھیج چڑ گئی اکبال پکار پکار کر انہیں اپنی رفعت یاد دلاتے رہیں تیرے سوپے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تشاہی بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں مگر افسوس کہ جن کا نصیبہ ہی پور چکا تھا ان نوجوانوں کے کانوں پر جو بھی نہیں رہیں گی اس نوجوان مگرد کے اس دام پر پر فرم میں اب بھی نہیں پس سکے تھے انہیں ازموں ارادے کے پیکن نوجوانوں کے قدم بھی ڑگ مگانے لگے اقبال نے انہیں بھی کہا نہیں جنجوڑا تھا اقبال پکارتے ہی رہ گئے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تا سور عباب آخر ملت اسلامیہ کے گئیور نوجوان یہ بندے ناچیز آپ کی خدمت میں بسد التجا ارز کرتا ہے کہ خدا رہا اپنی عظمت رفتہ اور دفعت دیرینہ کا گشت خیال کرو تم کس گردو کے ٹوٹے ہوئے تارے ہو اس کا تصور ہر دم اپنے ذہن میں جمائے رکھو کیا تم منس لیوہ نہیں ہو جنہوں نے اپنی جوانی کو اطاعت ربانی کے لئے قربان کر دیا تھا جہا ان کے ساتھ خواہشات کا جوش لگا ہوا نہیں تھا ضرور لگا ہوا تھا مگر صد سلام ان نوجوانوں کی مقدس جوانی کو جنہوں نے جوش جوانی کا مطلب دین و ایمان کو سنجا اور اپنے جذبات کو بانو میں شریعت کے پلیٹ فارم سے آپ کو دعائی دیتا ہوں کہ یہ جوانی فانی ہے جس کی قیمتی ساعتوں کو دین اسلام کے لئے نشاور کرنے کو اپنی ساعت سمجھو اور رضا الہی کے اصول کے لئے ہمیشہ کوش رہو اور اللہ ما اقبال کی اس نظم کو اپنے دل میں نقش کر لو کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں کچھل لالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دادا گوادی ہم نے جو اسلاف سے مراث پائی تھی سرئیہ سے زمی پر آسمان ہم کو دے مارا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ وما علینا اللہ البلاغ باروے مساہی محمد سبیر عبد الحی وطوا درجہ علا کی تعلیب علم ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے مدینہ الاولیاء شہر احمد آباد اور اس کے مشایق کی خدمات پر ایک نظر نحمد 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 ونسلی 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 ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِطُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العزیم منصب حکمیت پر جلوہ افروض حکم صاحبان اساتیزے کرام نونحالانِ گجرات اور باشندگانِ احمد آباد تاریخِ ہند سے واقف ہر فرد پر یہ بات آیا ہے کہ ملکِ ہندوستان کا ہر علاقہ اور خطہ اپنی سرسبزی وشادابی میں یکتہ اپنی رانائی وزیبائی میں بے مثال لہلہاتی وادیوں آبشار ندیوں میں خوشگوار اور تجارت و سنعت کے لحاظ سے پوری دنیا کے لیے نہایت ہی قابلِ رشد رہا ہے مسلمانوں کی تگو دوہنِ عموماً اور شاہانِ اسلام کی جد و جہد نے خصوصاً اس ملک کو ہر لحاظ سے بامِ عروج اور حدِ سوریہ تک پہنچایا ہے چنانچہ انہی شاہانِ اسلام اور مسلمان فرما رواوں کی خدمت کا ایک نمونہ پیش کرنے کی غرض سے میں آج کی اس بزم میں صوبہ گجرات کے ایک ایسے شہر کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جسے مشہورِ زمانہ شاعر فیضی نے رشکِ گلشنِ پہشت قرار دیا تھا جس کی بنیاد ہی ایسے زاہدانہ اور دروشانہ انداز میں رکھی گئی کہ جس کی مثال نایاب نہ سہی تو کمیاب ضرور ہے وہ شہر میرے اور آپ کے لئے کوئی اجنبی اور نامانوس نہیں بلکہ وہ ہم سب کے دلوں کی آواز تسکینِ روح کا ذریعہ اور آنکھوں کے لئے سرمئے شفا ہے جس کے اسلبانی کا نامِ نامی سلطان احمد شاہ اور خود اس جگہ کو احمد آباد کہتے ہیں گلستانِ احمد آباد کے شگفتہ پھولوں احمد آباد کی عظمت بیان کرنے سے قبل یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ نوئی صدی ہجری میں ہندوستان کا پائے تخت دہلی سلطان محمد تغلق شاہ کے زیرے اثر تھا اسی زمانے میں ہندوستان میں عجیب و غریب افتری پھیلی جس کا اثر ملک کے دیگر علاقوں کی طرح سرزمینِ گجرات پر بھی پڑا اسی موقع پر سلطان محمد تغلق نے اپنے ماتحد مزفر نامی ایک امیر کو خطے گجرات کا فرما روان آمزد کر دیا اسی امیر مزفر نے سن ہجری آٹھ سو دس میں گجرات میں اپنی آزاد حکومت کا اعلان کرتے ہوئے مزفر شاہ کا لقب اختیار کر لیا لیکن کچھ عرصے کے بعد جب مزفر شاہ دائی اجل کو لبے کےتے ہوئے سفر آخرت کیلئے روانہ ہوئے تو اسی وقت تاریخِ گجرات میں کجیب کروٹ لی اور سلطان احمد شاہ سرزمینِ گجرات کے فرما روا مطرر ہوئے یہ سلطان کوئی معاملی آدمی نہیں تھے بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ برے صغیر کے فرما رواوں میں احمد شاہ اپنے کردار اخلاق دل نوازی اور بلند نگاہی کی بنا پر مثالِ حکمرانوں کی صف میں شامل تھے انتہائی متحرک اور فعال طبیعت سے خدا نے انہیں نوازا تھا چنانچہ جب انہیں یہ علم ہوا کہ سابر مطی کے کنارے کسی زمانے میں بادہ باد نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا جسے کردشِ ایام نے صفحہِ ہستی سے ایسا مٹایا کہ وہاں کے گزرنے والے کو یہ خیال بھی نہ ہوتا کہ یہ ویرانہ بھی کبھی شہر رہا ہو تو اس موقع پر سلطان نے اپنے شیخ شیخ احمد تھٹو سے مشورہ کر کے عین اسی جگہ احمد آباد نامی ایک شہر بسانے کا فیصلہ کیا مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تے ہوا کہ اس شہر کا سنگِ بنیاد احمد نامی چار ایسے بندگانے خدا رکھیں گے جن کی فطرت کا نگینہ اپنے رب کی نافرمانیوں سے آلودہ نہ ہوا ہو جن کے لمحاتِ زندگی شبنم کے قطروں سے دھلی ہوئی پنگھنیوں کی طرح صاف و شفاق ہو اور جنہوں نے فرض نماز تو کیا کبھی عصر کی سنتیں بھی نہ چھوڑی ہو سرزمینِ احمد آباد کے باغیرت باشندوں مملکتِ گجرات میں ایسی ناب غیر روزگار ہستیوں کی تلاش شروع ہوئی تو اس شرط پر پورا اترنے والے تین احمد نامی بزرگ ظاہر ہوئے جن میں سے ایک قاضی احمد جو سرزمینِ پٹن میں مطفون ہے دوسرے ملک احمد جو اس شہر میں کالو پر دروازے کے پاس آرام فرما ہے تین سے شیخ احمد کھٹوی جن کا مزار سرخیز میں واقع ہے اس وصف کا حابل احمد نامی کوئی چوتا عابد و زاہد بندہ جب نظر نہ آیا تو سلطنتِ گجرات کے فرما روا سلطان احمد شاہ خود آگے بڑھے اور فرمایا کہ بحمد اللہ مجھ سے بھی زمانِ شعور سے لے کر اب تک عصر کی سنتیں کبھی نہیں چھوٹی حضرات یہ صرف لفظوں کی فسوکاری نہیں بلکہ تعریف میں سبت بسمِ رفتہ کی ناقابل انکار سچی حقیقتیں ہیں چنانچہ انہی چاروں درویشانِ خدا نے سانس دلقادہ سن حجری آٹھ سو تیرہ کوئی شہر کی بنیاد رکھی جس کی تکمیل سن حجری آٹھ سو سولہ میں کچھ اس طرح ہوئی کہ احمد آباد میں تین سو ساٹھ محلے اور پانسو عالشان مسجدیں تعمیر کی گئیں ایسے ہی بندگانِ خدا کے بارے میں کلیم عاجز نے کہا تھا کوئی بسم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے کوئی بسم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے جہاں روشنی کی کمی ملی وہاں ایک چراغ جلا دیا تجھے اب بھی میرے خلوص کا نیقین آئے تو کیا کروں تجھے اب بھی میرے خلوص کا نیقین آئے تو کیا کروں تیرے گیسوں کو سوار کر تجھے آئینہ بھی دکھا دیا عزیزانِ ملت احمد آباد کی آغوش میں بے شمار رونقوں انگنت یادگاروں اور اسلامی تاریخ کے جمال و زیبائی کی لا تعداد محفلوں کا خزینہ دفن ہے احمد آباد نابی غیر روزگار ہستیوں کا مرکز بھی رہائے اور ان کی تحصیبی جد و جود کی منزل بھی اگر صرف اس طرزمین میں مطفون اور اسے علم و روحانی غزہ فراہم کرنے والے بزرگان دین اور مشاہد وقت کی بات کی جائے تو یہ شہر مدینہ الاولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے چنانکہ شاہ عالم و شیخ محمود بیگڑا شیخ وجیح الدین و شیخ عثمان شاہ موسیٰ سحاق و شیخ حسیز اللہ مندوی شیخ نور الدین زیاو اللہ و شیخ عبداللہ گوالیاری شیخ بہاود دین و شیخ فقر الدین قاضی شمس الدین اور علم الدین یہ اور ان جیسے اہل دل یا تو احمد آباد کی سرزمین میں آرام فرما ہے یا کم سے کم ان کے علم کی زیانے عرصہ دراز تک اس خطے کو روشن و تابناک بنایا ہے جنہیں میں ڈونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیزان لیے بیٹھیں ہیں اپنی آستینوں میں مدینہ الاولیاء کے خوش قسمت مسلمانوں ایک قدم اور آگے بڑھائیے تو معلوم ہوگا کہ جب گجرات میں سلطان احمد شاہ کی خود مختار حکومت قائم ہوئی تو دربار شاہی میں ہر قسم کے علوم و فنون کے ماہرین بھی جمع ہو گئے انہی کے فیض سحبت سے سلطان نے احمد آباد میں مدرسوں مسجدوں کتب خانوں اور رفاہ عامہ کے دوسرے کاموں کی بھی پنیاد رکھی چنانچہ عثمان پورا و خان کا ہے سرخیز کا کتب خانہ شاہ علم و شاہ جہاں کا کتب خانہ مدرسہ ہدایت بخش مدرسہ ولی اللہ اور پیر محمد شاہ کے کتب خانوں سے عمرہ اور سلاتین نے اس سرزمین کو ایسی علمی زیادہ بخشی کہ ایک عرصہ دراز تک اس کے اثرات یہاں مخصوص ہوتے رہے اگر یہاں کی مسجدوں کا تذکرہ کیا جائے تو اس خطے زمین کو سین البلاد کہنا وڑتا ہے مرآت احمدی کے مطابق صرف احمد آباد میں پتھر کی پانس سو مسجدیں تعمیر کی گئیں یہی نہیں بلکہ احمد آباد کی قدیم مسجدوں میں اکثر دو منار ہوتے جن کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک کو حرکت دینے سے دوسرا بھی خود بخود حرکت کرنے لگتا آج بھی اس شہر کی جامعہ مسجد اور جالی والی مسجد اپنی خوبصورتی دلاویزی اور شان و شوکت میں بہت بے نظر ہے تاریخ گواہ ہے کہ شاہ جہاں گورنر کی حضیت سے ایک عرصے تک احمد آباد میں مقیم رہے اور یہاں کی عمارتوں کو دیکھ کر ہی انہیں تاج محل کا ذوق پیدا ہوا تھا ہیں دفن مجھ میں میری کتنی رونتیں مت پوچھ ہیں دفن مجھ میں میری کتنی رونتیں مت پوچھ اُبھر اُبھر کے جو بستا رہا وہ شہر ہوں میں اور پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاہیں پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاہیں خاموش ازانے ہیں تیری عباد سہر میں زین البلاد میں بسنے والوں آج اس کر زمین کو اس کی عظمت رفتہ واپس دلانے کی ضرورت ہے یہاں کی مسجدوں کو قرآن و حدیث کے درس سے سجانا پھر سے ہماری ذمہ داری بن گئی ہے اور یہاں پر کتک خانوں کو آباد کرنا بھی ہمارا ایک تعلیمی فریضہ بن چکا ہے تاکہ یہ شہر صرف رسمی احمد آباد ہی نہیں بلکہ پھر سے حقیقی احمد آباد کی ایک جیتی جاغتی تصویر بن جائے ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو وما علینا اللہ البلاو آخری مساہم محمد صحیب رئیس احمد وٹوہ درجہ ثانیہ کی اطالیب علم ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے شانی اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام مقام ابراہیم مصلى صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلاة والسلام انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اے کرام معزز و مکرم علماء کرام مصند انصاف پر جلوہ افروز منصفین عظام اور عزیز ساتھیوں صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت و تاریخ ایسی اہم چیز ہے جس کی ہر دور میں ہر مسلمان مرد و زن کو ضرورت رہی ہے ان بہادروں بے مثال اشخاص کی زندگی ہمارے لئے ایک نمونہ ہے انہی اشخاص کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمارے سینوں میں اسلام کی مشعل روشن کی ان کی سیرت و تاریخ کا ہر پہلو خواہ وہ صحابیت کے حوالے سے ہو عشق رسول کے حوالے سے ہو خلافت کے حوالے سے ہو علم و قضا سے متعلق ہو یقیناً امتِ اسلامیہ اس پر فخر کر سکتی ہے اور کرتی رہے گی حاضرینِ باوقار ان متہر نفوز کی زندگی کا ہر پہلو ہر دور اور ہر نسل و قوم کے لئے مشعل راہ اور مینہ رئے نور رہا ہے ہر نسل و قوم نے ان سے ایمان و تقویہ جہاد و قوت حکم و عدل نیز احسان و اکرام اور حکمت و تدبر کا خزینہ حاصل کیا ہے انہی نفوزِ قدسیہ میں ایک عظیم المرتبت شخصیت خلیفہِ راشد امیر المؤمنین مرادِ مصطفیہ امامِ عادل حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ مہم علم بردادانِ اسلام جب اہلِ مکہ کے جبرو ستم بہت بڑھ گئے صحابہ کو ستایا جانے لگا مکہ کی سرزمین ان پر تنگ کر دی گئی تو ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب دعا مانگی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے آپ نے مانگا کہ اے اللہ تو عمر ابن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ علام الغیوب کے حوالے کر دیا کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو وہ دے دے بارگاہِ عزدی میں عضور کی دعا کو شرفِ قبولیت سے نوازا گیا اور انتخابِ خداوندی کی مہر حجت عمر بن خطاب پر لگی اور اسباب ایسے بنائے کہ خدر بارے نبی میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو بس یہ سننا تھا کہ فوراں کلمہِ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہِ اسلام میں داخل ہو گئے اس منظر کو دیکھ کر اصحابِ رسول نے اس زور سے نعرے تکبیر بلند کیا کہ سحنِ کعبہ میں بیٹھے کفار و مشرقین نے بھی سنا اور اس نعرے کی آواز سے وادیِ مکہ گونج اٹھی اور اتنا ہی نہیں حجرت جبرائیل بھی تشریف لائے اور کہا کہ آسمان والے بھی عمر کے قبولِ اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں علومِ نبوت کے خوششا چینوں ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ سیدنا عمر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں چلیے خانہِ کعبہ میں عبادت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دو صفوں میں تقسیم کر دیا ایک صف کے آگے اتداللہ ورسول ہی حضرت حمزہ اور دوسری صف میں مرادِ رسول حضرت عمر چل رہے تھے مسلمان جب خانہِ کعبہ میں داقل ہوئے تو کفارِ مکہ نے دیکھا نظر پڑی حمزہ اور عمر پر تو بڑے غمگین ہوئے لیکن کسی میں جرعت تھی کہ کوئی بولتا میں قربان جاؤں قربان جاؤں دورت نگاہِ نبوت پر کہ آپ نے عمر کو ایسے ہی نہیں مانگا تھا نگاہِ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر کے آنے سے ہی نصیب ہوگی اس منظر کی کسی شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے کہ جب تک چڑھے گا سورج اجالہ نہ جائے گا جب تک چڑھے گا سورج اجالہ نہ جائے گا فلک پہ نجومِ تاباں کا حالہ نہ جائے گا خدا سے نبی نے اسی لئے مانگا عمر خدا سے نبی نے اسی لئے مانگا عمر کہ کھولا کسی سے کعبے کا تعلہ نہ جائے گا ایک اور شاعر نے اس منظر کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ مردِ جلال مردِ ہنر بھیجنا پڑا مردِ جلال مردِ ہنر بھیجنا پڑا اونچے بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا پھر زمین پر رب کو عمر بھیجنا پڑا شمع علم کے پروانوں سیدنا عمر کی جلالتِ شان ہی نرالی تھی کپر عمر سے لرستہ تھا باطل کے پاؤں عمر کے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے بلکہ عمر جس راستے سے گزرتے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا آپ کی ذات کتنوں کے لیے سد باب تھی اللہ تعالی نے آپ کو غیر معمولی جرعت عطا کی تھی غیرتِ ایمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جس بے واقع نہ انداز میں آپ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا ایسے ہی آپ نے حجرت بھی جرعت مندانہ کی حجرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حجرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرت عمر کے سوا کسی کو نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اعلانیاں حجرت کی ہو جس وقت حجرت عمر حجرت کے ارادے سے نکلے تو آپ نے تلوار اٹھائی اور اپنے شانے پر لٹکائی ترکش سے تیر نکالا پھر قعبتاللہ میں تشریف لائے وہاں کچھ اشرافِ قریش بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے سات مرتبہ کعبے کا تواف کیا مقامِ ابراہیم پر دو رکعات نفل نماز ادا کی اور پھر ان دشمنانِ اسلام کو مخاطب کر کے فرمانے لگے اے قومِ قریش میں حجرت کر رہا ہوں جو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو وہ آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے میرا راستہ روکے مگر وہاں کتنے دم تھا کہ اس پتلِ جلیل کا راستہ روکے آپ کی شان میں فقیح الامت حجرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عمر وہ جو اٹھے زیست کا عنوان بنے ممبر پر چڑھ کر بولے حق کا بیان بنے حجرت کرے جرعت کا اعلان بنے تولے میزان بنے بولے قرآن بنے مفکرین قوم و ملت جس طرح حضرت عمر کا اسلام بے مثال تھا حجرت باکمال تھی ایسے ہی آپ کی خلافت بھی بے نظیر تھی آپ کی زندگی اسلام لانے کے بعد پوری اسلام کے لیے وقت تھی حکومت کے نظام کو چلانے اور انسانوں کی بہتر انداز میں خدمت کرنے کا خاص ملکہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا آپ کے ذریعے اسلام دنیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلا اطراف عالم تک پہنچا آپ کی عظمت و شوکت کا روب دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو تھا اور بڑی بڑی سلطنتیں آپ کے نام سے سراتی تھیں لیکن آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک مسند آرائے خلافت تو ہوتا ہے لیکن خود اپنے کندوں پر مشک رکھ کر بیوہ عوٹوں کے لیے پانی بھرتا ہے عوام الناس کی گلی کوچوں کا چکر لگاتا ہے اور بوقت ضرورت اپنی اہلیہ کو ایک دایا کی حیثیت سے پیش کرنے میں ذرا برابر بھی تعمل نہیں کرتا ملک کے غرباء و مساتین کے لیے بلا تقصیص مذہب وزیفیں مقرر کرتا ہے بیعایہ کو بہتر سے بہتر سہوڑیات پراہم کرنے کی برپور کوشش کرتا ہے اور خود اپنے لیے ایسی ذاہیدانہ زندگی استیار کرتا ہے کہ جو حیرت انگیز ہے حجرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے جسم پر جو لباس تھا اس میں بارہ پیوند لگی ہوئے تھے میرے دوستوں آپ نے دنیا کو اپنے عمر سے یہ پیغام دیا کہ حکمرہ کیسا ہونا چاہیے اس کے دل میں دعایہ کے لیے کیسی ہمدردی ہونی چاہیے یقیناً آپ سید القوم خادم ہم کے سچے مصداف تھے ہم بارگاہِ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی ظلم و حسن سے حفاظت فرمائے اور ہمیں عادل حکمرہ نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں صدر محترم حضرت مولانا مفتی عاصف صاحب استاد تفسیر و حدیث جامعہ شرف یاراندیر سے بسط احترام ترخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لاکر اپنے ملفزات عالیہ سے ہم تمام کو مصطفیز فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان صدق اللہ العظیم محترم برادران اسلام عزیز و بزرگور دوستو رب کریم کا بے انتہا شکر کرم انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے اس عاجز کو اس عظیم دارے میں اس عظیم پروگرام میں شرکت کی شعادت عطا فرمائیں یہ عاجز اللہ تعالی کا بے انتہا شکر گزار ممنون ہے اور اس کے بعد ہمارے مکرم دوست ہمارے مذبانِ گرامی قدر حضرت مفتی تاہیر صاحب زیدہ مشدہو کا بھی شکر گزار ہے کہ اس عظیم پروگرام میں مفتی صاحب کی دعوت پر حاضری کی شعادت مویسر آئی رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی اس ادارے کو خوب ترقیات سے ہم کنار فرمائیں اور ہمارے جتنے بچوں نے تقریر کی اللہ تعالی ان سب کو میدانِ خطابت کا عظیم شہشوار بنائیں عزیز بچوں وقت چونکہ بہت کم ہے اس عاجز کے پاس تو دل کے جو جذبات ہیں یا جو کچھ کہنا ہے اتنا کہنے کا بھی وقت بچا نہیں سب سے پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ اس وقت زیادہ تر ہمارے ملکوں میں کرکٹ میچ کا دور دورہ زیادہ ہے اور کرکٹ میچ میں جس قسم کے میچیس ہوتے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ وقت طلب میچیس ہوتے ہیں وہ ٹیس میچ ہوتا ہے ٹیس میچ بھی وقت محدد میں پانچ دن میں ختم ہو جاتا ہے کہ ہر کھلاری کو اتنے وقت میں اپنا کھیل ختم کرنا ہے لیکن ماشاءاللہ یہاں کوئی وقت کی تحدید نہیں تھی اور ہر کھلاری کھیلتے ہی چلے جا رہا تھا تو بہرحال یہ تعریفی پہلو ہے یا کس طرح کا پہلو ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر مسابقت اور جو منافست مقصود ہیں وہ تھوڑی سی خلط ملت ہو جاتی ہے ایک طالبیان کی تقریر بہت اچھی چل رہی تھی اور اس آجیس کے نزدیک وہ پہلے نمبر کا حقدار سا محسوس ہو رہا تھا لیکن ایک وقت آنے کے بعد پھر اس میں تنزلی آنا شروع ہو گئے اس کی تقریر میں ایسا محسوس ہونے رہا کہ اب گراوٹ آ رہی ہے تو ہر چیز ایک محدود وقت اور محدود دائلے تک وہ تو وہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر لگتی ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ منافست و مسابقت میں ایک محدود وقت کے ساتھ اگر تقریر کریں تو اس کے بڑے منافع ہیں اور ایک جلسوں کے جو آداب ہیں معذرت کے ساتھ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں ستائش سرائع نیارے تو ان ملامت کنا دوست دارے تو ان جو قابل توجہ پہلو ہے اس کی طرف جو توجہ دلائے ورنہ تعریف کرنے والے مبالغہ آرائی کرنے والے تو آپ کو بہت سارے ملیل سکتے ہیں لیکن یہ عجیز مختصر سے وقت میں کچھ قابل توجہ امور پر توجہ دلانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرنا چاہتا ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ عجیز اس میدان کا کوئی بڑا شہصوار و کامل و مکمل و اکمل ہے ایسا کچھ نہیں ورنہ چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو بعض مرتبہ لوگ یہ بھی تفسرہ لکھ دیتے ہیں کہ خود آپ کی تقریر میں بھی تو ایسا تھا اور ویسا تھا تو یہاں اس سے مذاکرے کا یہ مقصود نہیں ہے کہ مفتی تعریف صاحب نے کوئی جبریل علیہ السلام جیسے خطیق کو بلایا ہو اس طرح کی بات نہیں تو بہرحال وقت اتنا مختصر ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کونسی بات لی جائے اور کونسی بات چھوڑی جائے عزیز طلبہ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں آج ہی اس عاجیز میں مشکا شریف میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے ابودعوش شریف ترمیدی شریف اور ابن ماجہ شریف تینوں کتاب میں روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راویہ روایت ہے نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد علی کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کو لوگوں کے درمیان قاضی بنا دیا گیا اس کو بغیر شوری کے زباہ کر دیا گیا تو مفتی صاحب نے اور آپ کے مدرسے میں آپ کی تقریروں نے اس عاجیز کا یہی حشر کیا ہے ماشاءاللہ مبتدی طلبہ تھے مفتی صاحب نے بتایا جیسا کہ اعلان بھی ہو رہا تھا کہ درجہ علیہ اور ثانیہ بس پہلے اول اور دوم کے طلبہ تھے لیکن ماشاءاللہ بڑے جذبات کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ بڑی حمت و جرعت کے ساتھ تقریر کر رہے تھے دل کی عطاہ گہرائیوں سے ہمارے تمام عزیز طلبہ کو دھیرو مبارک بادی ہے اور یہ عاجیز عرض کرے گا کہ میرے پیارے بچوں یہ آپ نہیں بول رہے تھے یہ آپ کے اساتی ذائع کرام بول رہے تھے آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کو یہاں تک پہنچانے میں ان اساتی ذائع کرام کی کتنی محنت لگی ہے اساتی ذائع کرام کا عدب ان کا اکرام ان کا احسان ان کی احسان شناسی کہ انہی کے بولنے کے اور انہی کے سکھانے کے نتیجے میں مائک پر آ کر ہمیں دو لفظ بولنا آیا ہے اگر یہ اساتی ذائع کرام کی توجہات نہ ہوتی تو پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں وہ حوصلہ دینا وہ حمد دینا آپ دیکھو نا درستگاہ میں استاد کے سامنے طالب علم کتنا بولتا ہے کتنا بولتا ہے دو منٹ بولے گا ایک منٹ بات کرے گا پھر نئے استاد بیٹھیں اور یہاں تو آپ مہمان خصوصی اور صدر محترم اور انساق پسند حکم سب القاب دے لئے لیکن کوئی طالب علم بس کرنے کا نامی نہیں لے رہا ہے بس پہلے ہی جا رہا ہے تقریب تو بہرحال یہ بڑے حوصلے کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ان حسنوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور آپ کے اساتی ذائع کرام اور اس ادارے کو خوب ترقیات سے نوازیں دیکھیں خطابت اور تقریر بہت عظیم جوہر ہے اللہ عز و جل نے سورہ رحمان کی جو ابتدائی چار آیات اس حدیث نے تلاوت کی اس میں چار عظیم نعمتوں کا بیان ہے الرحمان اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں لیکن رحمت کے مادے سے اللہ کے دو نام ہیں رخیم اور رحمان لیکن رحمان میں شفقت زیادہ ہے کہ جس کی رحمت تھاٹے مار رہی ہو جوش مار رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس نام کا انتخاب کیا علم القرآن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سارے علوم سے نوازہ ہے افضل ترین علم اس علم کا نام علم قرآنی ہے اس کے بعد تیسے نمبر پر الرحمان علم القرآن خلق الانسان رب تعالیٰ کی تخلیقات بہت ساری ہے لیکن ان تمام تر تخلیقات میں سب سے اشرف اور اعظم تخلیق اگر کوئی ہے تو وہ اشرف المخلوقات انسان کی ہے نمبر چار اس انسان کو رب ترین میں بے شمار کمالات اور بے شمار صلاحیتوں سے نوازہ ہے لیکن بہت ساری صلاحیت قدر مشترک تمام دیگر حیوانات میں بھی ہے لیکن نطق قوت گویائی علمہ البیان یہ بیان صرف انسان کی انتیازی خصوصیت ہے تو رب کریم نے اس انتیازی خصوصیت کو بیان کیا ہے لہذا اس نعمت عزمہ پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قسبی بھی ہے اور وہبی بھی ہے اس میں کچھ کچھ وہب اور عطا کا بھی دخل ہے کہ بھاری بھرکم شخصیت ہو لہیم شہیم شخصیت ہو آواز جاندار ہو تو یہ کچھ چیزیں موہبت والی اور عطائی ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں قسبی ہوتی ہیں اسی قسب کے لیے یہ آپ کے مفتی صحاب اور ذمہ داران اور اساتیزہ اکرام آپ کی خابیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لئے یہاں محنتیں کر رہے ہیں دیکھیں عزیز طلبہ تقریر آج کے دور میں تین الگ الگ قسم کی ملتی ہے تین قسم کی تقریر میں ایک ہے شعلہ بیانی شیری بیانی اور تیس راہ مترنم گویا جو گاتے ہیں تھوڑا سا اب یا تو یہ کہلیں کہ تینوں الگ الگ قسم کی تقریر ہیں لیکن بہتر یہ ہے آج کے دور میں لوگوں کے مزاج اور مزاق کی رعایت کرتے ہوئے کہ آپ کوکٹل پیش کر دیں تینوں کا مخلوق مجموعہ پیش کر دیں صرف شعلہ بیانی ہوتی رہے گی تو ایسا لگے گا کہ بس اب مائی ٹوڑ جائے گا اور منارے گر جائیں گے اور ہم اوپر چڑ جائیں گے اور ہندوستان جو ہے وہ دوبارہ پتہ نہیں کس طرح آزاد ہو جائے گا تو صرف شعلہ بیانی بھی کبھی کبار طبیعت پر گرابار واقع ہوئی ہے اور شیری بیانی کی بھی ضرورت ہے اور کبھی کبار سوتی مخلوق کو جھگانے کے لئے ترنم کی بھی ضرورت ہے اسی طرح ایک بات یہ ارز کریں جیسے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال اس آجیز کی حاضری ہوئی تھی جب ہی بھی ہم نے یہ بات ارز کی تھی اور ابھی پچھلے ہفتے فیدان القرآن میں بھی اس آجیز نے یہ بات ارز کی تھی کہ تقریر کی تیاری کیسے کریں ہم اپنے بچوں کو تقریر کے لئے مدرسے میں کیسے تیار کریں تو اس پر یہ آجیز ارز کرتا ہے کہ چار مرحلے ہیں مرحلہ وار چونکہ ابھی ابتدائی بچے ہیں تو مرحلہ وار چار مرحلوں کو خیال میں رکھیں ایک ہے مکتوب ایک ہے حجزی اور ایک ہے اعدادی اور ایک ہے ارتجالی مکتوب یہ ہے کہ ابتدائی بچوں کو ہم کتاب دیکھ کر پڑھنے کے لئے مجمع کے سامنے کھڑے کریں یہاں سے شروعات کریں چاہے حجز کا بچہ ہو تو بھی چل جائے گا اردو کا بچہ ہو تو بھی چل جائے گا اس کے چند فوائد آپ کو بتاؤں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اردو عبارت خانی پر گریفت آنے لگ جائے گی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ مفتی صاحب تھوڑا سا لطیفہ بھی ہے کہ اچانک عبارت خانی کرنی پڑ جائے تو ایک مدرسے کے محتمیم صاحب سالانہ جلسے میں روداز سنا رہے تھے اور مہمان خصوصی کے بارے میں یہ فرما رہے تھے لکھا ہوا یہ تھا کہ حضرت گناہ و مصروفیات کے باوجود قدم رنجا ہوئے تو محتمیم صاحب روداز پڑھتے ہوئے فرما رہے تھے کہ حضرت گناہوں کی مصروفیات کے باوجود قدم رنجا ہوئے ہیں تو یہ عبارت خانی پر گریفت نہ ہونا اور اس کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کبھی کبار ہو جاتا ہے تو ایک تو عبارت خانی پر گریفت ہو جائے گی پکڑا جائے گی یہ تو اردو کے درجے میں ہو جاتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ایک ہے اس طرح عبارت خانی کرنا کہ ہم سامنے والے کو ایکسپلین کر سکے مفہوم کر سکے جیسے ہمارے طلبہ جب عبارت خانی یعنی مثلا فضائل عامل کی تعلیم کر رہے ہیں یا مسجد میں کوئی تعلیم کر رہے ہیں تو دیکھو عزیز طلبہ اس تعلیم کا انداز اور جو آپ اپنے مدرسے میں اردو درجے میں جو اردو عبارت خانی اردو کی چوتھی وغیرہ پڑھتے ہیں اس کا انداز دونوں میں فرق ہونا چاہیے وہاں مطلوب یہ ہے کہ سلاست کے ساتھ روانی کے ساتھ فر 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 آپ کی تقریب آپ کی عبارت ہو جائے تاکہ اس سے آپ کی عبارت پر گریفت آ جائے ٹھیک ہے لیکن یہاں مقصود تھیراو کے ساتھ جماو کے ساتھ مخاطبین کو کچھ دینے کے ساتھ آپ اگر سرسر سرسر پڑھتے چلے جائیں گے تو سمجھ میں کیا آئے گا کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد یہ تھیراو کے ساتھ اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو دماغ میں بات اترتے چلی جائے گی تو اس عبارت خانی اور اس تعلیم اس کو تعلیم بول لیجئے اس عبارت خانی اور اس تعلیم میں اس فرق کی ضرورت ہے ورنہ اکثر دیکھا گیا کہ ہمارے تبلیغ کے ساتھی ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم کرتے ہیں اور ہمارے بچے جب تعلیم کرنے آتے ہیں تو وہ اردو زبان کی چوتھی کی طرح فرفر پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو یہ دو فائدہ بتائیں نمبر دن اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے شروع کردینے سے مجمع کی حیبت اور مجمع کا جو در اور احساسِ مرعوبیت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پہلا درجہ ہے مکتوب سے آپ شروع کریں دوسرے نمبر پر حفظی یعنی وہ کتابیں جس میں الفاظ کا زخیرہ ہو مواد ہو یہ عجیز یہ بھی عرض کرے گا کہ جو نمبرات ہیں ان نمبرات میں سب سے بنیادی حصیت مواد کی ہوتی ہے مواد کے نمبر سب سے بنیادی ہوتے ہیں کہ کیا عنوان لیا ہے اور اس عنوان کے تحت کیا مواد لیا ہے اس کا تعلق تو مانویت کے ساتھ ہے پھر جرعت کیسی ہے انداز بیان کیسا ہے سلاست کیسی ہے اور یہ عاجی سمجھتا ہے کہ صحت و تلفز یہ کوئی تجویق کی انجومن نہیں ہے کہ اس میں صحت و تلفز کو بھی پیش نظر بنایا جائے معذرت کے ساتھ یہ کچھ امور ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہے ہیں اچھا عزیز طلبہ اس کا بھی خیال رکھیں کہ اگر ہم اردو تقریر میں انگریزی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو اگرچہ یہ مختلف کی ہا مسئلہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں جائزے کر سکتے ہیں اہلِ ذوق کا اپنا اپنا ذوق ہے لیکن ذہن اتنا منتشیر ہے کہ دماغ جو ہے چل نہیں پا رہا ہے وقت کی قلت کی وجہ سے لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اگر آپ اس لفظ کا استعمال کر رہے ہیں تو اسی کے پرونانسیشن اور اسی کے تلفز میں بولئے آپ اگر انگریزی لفظ بول رہے ہیں مثلا کالج تو آپ کالج ہی بولیں پھر تالیج مت بولئے یہ اس کی آپ تانگ توڑیں یا تو پھر مت بولئے اگر اس غیر اردو زبان کا لفظ استعمال کرنا ہے تو وہاں وہ لفظ کیسے مستعمل و مروج ہے اسی طرح بولنا یہ اس کے لئے بہتر ہے تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا مکتوب دیکھ کر نمبر دو حجزی الفاظ کے زخیرے والی حجز یاد کر کے تغریر کرنا پھر اللہ تعالی آپ کو آگے درجے میں پہنچا ہے چہاروں پنجوں تک آپ پہنچیں تو اب آپ پوائنس لکھ کر لائیے مواد لکھ کر لائیے کہ یہ یہ نکات ہیں ان نکات پر مجھے بات کرنی ہے اس طرح آپ تیاری کیجئے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کعپو دروی رحمت اللہ علیہ سے اس عاجز نے اپنے ان سگے کانوں سے ایک بات سنی تھی کہ حضرت چونکہ چھے مئنہ کینیڈا میں رہتے تھے اور چھے مئنہ ہنگ میں تو حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں ہنگ میں اگر کوئی مولوی صاحب کچھ پوائنس لکھ کر بیان میں اگر اس کو دیکھ لیں تو یہاں کہا جائے گا آ مول صاحب یہ قصو آورتو نہیں کیونکہ کچھ آتا نہیں ہے دیکھ دیکھ کے بولتا ہے اور فرمایا کہ ہمارے یہاں کینیڈا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس لکھا ہوا نہیں ہوگا نوٹس نہیں ہوں گے تو یہ تاثر دیا جائے گا کہ یہ پھیک رہا ہے پھیکو ہے ہوای فائننگ کر رہا ہے اس کی اپنی کوئی تیاری نہیں تو یہ تقریر کے گرہ ہمیں چھیکنے کی ضرورت ہے تو تیسے نمبر پر اعدادی یعنی پونچ تیار کر کے تقریر کرنا پھر اس کے بعد جو چوتھا درجہ ہے اس درجے پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ آپ کو مقررد بنائیں گے وہ ارتجال فل بڑی آپ جیس مجمع میں گئے آپ کو جو ٹوپک دیا گیا تو اس طرح آپ کو درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے اور تقریر میں اخلاص نیت سب سے دادہ ضروری ہے ایک مختصر سا واقع عرض کروں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے شیخ استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب کانکور میں تھے تو بعض حضرات کا بعض مکتب فکر والوں کا یہ کہنا تھا کہ اہلِ دیوبن معقولات پر گریفت نہیں رکھتے ہیں تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ حضرت شیخ الہند کا بیان کرا جائے اور حضرت کے بیان میں معقولات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو حضرت کو بلائیں گے اور تقریر کرائیں گے تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ ہماری معقولات پر کتنی گریفتیں اب حضرت نے بیان شروع کیا وہ لوگ ابھی آئے نہیں تھے وہ لوگ ابھی آئے نہیں تھے حضرت کا بیان شروع ہوا عقلی تقریر شروع ہوئی اب جیسے ہی وہ لوگ آئے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ قرصی پر بیٹے ہوئے تقریر جاری ہے حضرت کی نگاہ بھی ان پر پڑ گئی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پہلے سے یہ مقصد بھی واضح کر دیا تھا کہ حضرت معقولات کی بات ان کو بتانی ہے اب جیسے ہی وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے حضرت نے ایک دو منٹ کے اندر وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ نہیں پڑھ راؤں میں یہ حکایت ہے تو یہ حضرت نے پڑھ کر تقریر ختم کر دی تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت ابھی تو وہ وقت آیا تھا جس کے لئے یہ پروگرام رکھا گیا تھا تو حضرت نے کہا ہاں میرے جی میں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ پروگرام اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ میں آج اپنی معقولات کا سکہ جمع دوں اور اہلِ دیوون کی معقولات اور عقلیات اور عقائد پر گریبت کا جو ہے جو کوہم ملکہ ہے اس ملکے کا اظہار کر دوں لیکن اس صورت میں میرا اخلاص متاثر ہو رہا تھا اب جو میں آگے بولتا نا وہ اللہ کے لئے نہیں بولتا اب ان پر اپنی معقولات جھاڑنے اور بگارنے کے لئے بولتا اس سے میں نے اسی جگہ بات بند کر دی حالانکہ وہاں تعویل کی گنجائش ہے کہ یہ اس لئے تھا تاکہ احقاق حق اور ابتال باطل ہو سکے لیکن ایسی کوئی تعویل نہیں بس اخلاص متاثر ہوا وآخر دعوانہ ہو گیا تو اخلاص کی ضرورت نمبر دو سوزے دروں کی ضرورت اندر کا درد امت کا درد امت اس وقت کس پریشانی میں مبتلا ہے امت کو کس مواد کی ضرورت ہے کس کرن ٹاپک کی ضرورت ہے عالین کو چاہیے کہ وہ کرن ٹاپک پر بات کرے گا تو سامعین کی توجہ زیادہ اس کو ملے گی قرآنہ جسا پٹا مواد مثلا آپ ہندوستان کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں اب ہندوستان کی وہ تاریخ جو آن سے بیس تیس سال پہلے کسی کتاب میں لکھی گئی اب یہ بیس سال میں کیا ہوا اس پر تو آپ کو روشنی ڈال ہی نہیں رہے تو چاہیے کہ کرن ٹاپک پر بات کریں گے تو اس سے سامعین کی توجہ انشاءاللہ ہمیں زیادہ ملے گی بہرحال بہت ساری باتیں منتشر طور پر سوچی تھی اب ٹرین کا وقت بالکل قریبہ لگا ہے اس لیے اپنی بات کو یہ عجیز مکمل کرنا چاہے گا دل کی اطاہ گہرائیوں سے آپ سب کی خدمت میں بھیر ساری مبارک بادیاں ہیں ہمارے بچوں نے بہت پیاری اور بہت اچھی تقریر کی اللہ تعالیٰ ان کو اس میدان کا عظیم شہ سوار بنائے اور ہمارے اس ادارے کو ہمارے تمام اداروں کو رب کریم خوب ترقیہ سے ہم کنار فرمائے منارہ رشد و ہدایت بنائے علم و عمل کا چراغ بنائے اور ہمارے مفتی صاحب اور جملہ اساتی ذہ کرام کی قربانیوں کو رب کریم بے انتہا شرف قبولیت سے نوازیں اور انشاءاللہ یہ عاجیز اگلے چند لیلوں میں پھر اپنے تاثرات دوبارہ پیش کرنے کے لئے آنے کی کوشش کرے گا اگلی بار حاضری ہوئی تو یہ آج کا جو ادھورہ سبق باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں سنانے کی کوشش کرے گا چونکہ حضرت مفتی صاحب اور دوسرے حکم محترم کی بات بھی ہمیں بہت توجہ کے ساتھ سننی ہے اور انہی دعا پر مجلس ختم ہوگی اس لئے اپنی اس مجلس کو اپنی اس بات کو یہ عاجیز دیر منٹ میں دروش شریف کی مجلس پر مکمل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ دروش شریف کی برکت سے ہمارے اندر ایک نیا نشاط پیدا ہو سکے اور حکم صاحب کی بات کو ہم توجہ کے ساتھ سن سکے آپ ذرا سے درخواست ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس عاجیز کے نام کے ساتھ جو نام پڑھے جائیں گے ان ناموں کے ساتھ آپ پڑھئے علیف نے کہا احمد آگئے امی آگئے اولا آگئے صلی اللہ علیہ وسلم بانے کہا بشیر آگئے تانے کہا تنویر آگئے تانے کہا تاقب آگئے جیم نے کہا جمیل آگئے جواد آگئے اجازی آگئے خانے کہا خاتم النبیین آگئے دال نے کہا داعیاں الاللہ بیدن ہی آگئے دال نے کہا ذکی آگئے را نے کہا رحمت للعالمین آگئے زا نے کہا زائر آگئے سین نے کہا سید آگئے سراج آگئے شین نے کہا شفی آگئے شہید آگئے صاد نے کہا صفی اللہ آگئے زاد نے کہا ضامین آگئے تانے کہا طیب آگئے طاہر آگئے طاہہ آگئے زہ نے کہا ظاہر آگئے عین نے کہا عبداللہ آگئے عزیز آگئے عادل آگئے غین نے کہا غیور آگئے فانے کہا فائق آگئے قاف نے کہا قاری آگئے قاسم آگئے کاف نے کہا کافل آگئے لام نے کہا لائق آگئے مین نے بہت جھوم کر کہا محمد آگئے محمود آگئے مزمل آگئے مدتر آگئے مصطفیٰ آگئے نون نے کہا نذیر آگئے واو نے کہا وکیل آگئے ہاں نے کہا حاشمی آگئے حمزہ نے کہا آخری آگئے رہ گئی تھی یا گولی یاسین آگئے یتیم آگئے صلی اللہ علیہ وسلم قُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَقُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَاقِلُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جزا اکماللہ حضرت حکم محترم ہم صدر شکر گزار ہیں میں سلیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ صدر محترم کے سعال پوشیر فرماتی بہت شکریہ صدر محترم کا میں مولانا زبیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لاکر اپنے ملفوظاتِ حالیہ سے مستفیض فرمائے تمام مجمع سے گزارش ہے کہ مسافقہ بالکل ماحول نہ بنایا ہمیں حضرت مولانا زبیر صاحب کو بھی سننا باقی ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے اندر نتائج کا اعلان ہوگا اضباب تمام محباب جس کے لئے منتظر ہے اس کو باقی رکھیں اپنی انتظار کو میں مولانا زبیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لاکر اپنے ملفوظات سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے رحمان الرحیم الحمدللہ وقفاء وصلاحون علی عبادہ اللہی نصففاء ماباد عزیز طلبہ بارہ بچ چکے ہیں اور شاید ہمارے بھی بارہ بچ چکے ہیں مجھے یاد نہیں ہے بہت لمبے زمانے سے کہ بارہ بجے میں گھر پر نہیں ہوں بہت لمبا عرصہ ہوا ہوگا شاید کہ یہ وقت میں گھر سے باہر ہوں برحال یہ صدر محترم نے جو گفتگو کی ہے عزیز طلبہ نے جو خطاب کیا ہے جو تقدیریں پیش کی ہیں اس کے بعد مزید کسی چیز کی بنجائش باقی بلکل نہیں رہتی ہے لیکن چونکہ ایک رسم ہے اور آپ کے چہروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ بھی تھکے نہیں ہیں اگرچہ ہم تھک چکے ہیں لیکن آپ تھکے نہیں ہیں تو دو چار باتیں آپ سے عرض کر دوں بات عرض کرنے سے پہلے ایک واقعہ سچا ہے جو واقعہ سچا ہے لیکن اس میں جو ٹیشت ہے وہ لطیفے اور جوکس کا ہے کہ کچھ وقت پہلے گجرات کی ایک بہت بڑی خانقہ جہاں سینکڑوں لوگ اعتقاف کے لئے رمضان میں جاتے ہیں تو احمد آباد کے کچھ ساتھی آخری عشرے میں وہ اعتقاف کے لئے گئے ہیں بائیس میں روزے کو یا تیویس میں روزے کو وہ واپس ان کی ملاقات ہو گئی احمد آباد میں تو ان سے بھوشا کہ بھائی آپ تو اعتقاف کے لئے گئے تھے اعتقاف نہیں کیا آپ نے تو اس پر ان کا نہیں اعتقاف کیا تھا کہا ابھی تو دوسرا تیسرا دن ہے اعتقاف تو دس دن کا ہوتا ہے یہ دوسرے تیسرے دن میں آپ نے کہا کہا کہ اعتقاف کیوں کیا جاتا ہے تو اعتقاف کے مقاصد میں یہ بھی ہے کہ لیلت القدر میں جائے کہا وہاں پر چرچہ ہو رہا تھا کہ حضرت نے اعتقاف میں ایسا کہا ہے کہ ایک قسمی ہو چکی ہے ایک قسمی ہو چکی ہے تو ہم نے کہا مقصد حاصل ہو گیا تو ہم لوگ کیا ہے واپس آگئے ہیں یہ لطیفہ سنا کر آز کرنا ہے کہ دیکھو صدر محتر میں بھی کہا میں بھی کہوں گا کہ جن طلبہ عزیز نے تقارید پیش کی ہے ماشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے بہت امدہ طریقے سے تیاری بھی شاندار ہے پیش کرنے کا انداز بھی بہت بہتر ہے بختگی بھی بہت اچھی ہے ہر اعتبار سے اچھی طریقے سے پیش کیا ہے لیکن یہ آپ کے لیول کے اعتبار سے ہیں ابھی آگے مقامات اور ہیں ابھی تو آگے جانا ہے جتنی محنت کریں گے جتنی تیاری کریں گے اس کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی اس میدان میں ہم کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ایک اچھا مقرد بنے ایک اچھا خطیب بنے اس کے لیے بنیادی طور پر جو چیز کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب خوب پڑھے جس کو کتنے مطالعہ کرنا کتاب خوب پڑھے مطالعہ خوب کریں چونکہ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے علم میں اضافہ کرتی ہیں بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو غور و فکر کرنے کا طریقہ سکھاتی ہیں بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس کے پڑھنے سے زبان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہیں بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس کے پڑھنے سے زبان تیزی کے ساتھ چلنے لگتی ہیں بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان سکھاتی ہیں جو کیا کرتی ہے زبان سکھاتی ہے اردو زبان ایک بہت وسی زبان ہے عربی زبان کی تو شان الگ ہی ہے لیکن اس کے بعد اگر نمبر آ جائیں اردو کا تو اردو بھی جو ہے کسی زبانوں سے کم نہیں ہے اردو زبان بہت شاندار زبان ہے بہت وسی زبان ہے بہت کشادہ زبان ہے بہت میٹھی زبان ہے عام طور پر ہم جو گجرات کے رہنے والے ہیں اردو زبان سے ان کا اتنا کوئی خاص تعلق اور واسطہ ہوتا نہیں ہے اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس کے بولنے کا طریقہ الگ الگ ہیں لیکن سب کے لیے ایک ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر جیسے بلتے ہیں بکری کا بچہ گھرے کا بچہ سامپ کا بچہ اسی طریقے پر جو ہے وہ گائی کا بچہ اور یہ اس طریقے پر بولا جاتا ہے اردو زبان میں ہر ایک کے بچے کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں بکری کا بچہ ہے اس کو میمنہ کہا جاتا ہے بھیٹ جس کو بھیٹا کہتے ہیں اس کے بچے کو برہ کہا جاتا ہے اور ہاتھی کا بچہ اس کو پاڑھا کہا جاتا ہے اور اُللو کے بچے کو تو ہم جانتے ہیں اُللو کے بچے کو کیا کہتے ہیں سو گئے آپ لوگ پٹھا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اُللو کا پٹھا بولتے ہیں ہمارے استاز سنایا کرتے تھے کہ ان کے استاز دعلوم دیو بن میں ان کو ایک شہر ہمیشہ سناتے تھے مزفر میں کر کے تھے یو پی کے کہ ابی اولو کے پتھے تجھے کیا خبر ہے ابی اولو کے پتھے تجھے کیا خبر حسینوں کا مرکز ہے مظفر نگر اس طریقے پر وہ اشار سنائے کرتے تھے ورحال تو اولو کے بچے کو کیا کہا جاتا ہے پتھا کہا جاتا ہے اور گھدی کے بچے کو جو ہے گھوڑے کے بچے کو بچیرہ کہا جاتا ہے اور بھینس کے بچے کو کٹڑا کہا جاتا ہے اور سام کے بچے کو سپولہ کہا جاتا ہے یہ الگ الگ الفاظ ہیں اسی طریقے پر جماعت ہے یعنی ایک چیز بہت ساری مقدار میں ہو تو اس کے لیے بھی اردو زبان میں الفاظ الگ الگ بولے جاتے ہیں جیسے کہ طلبہ ہے اور بہت سارے طلبہ ہے تو بولا جاتا ہے طلبہ کی جماعت وہ لوگ جو شراب کے عادی ہے یا کسی بزرگ کی خانکہ میں جا کر عشق خداوندی کے اندر مست ہو گئے ہیں ان کو رند کہا جاتا ہے تو ان کی جماعت اگر ہے تو ان کو بولتے ہیں رندوں کا حلقہ اور اگر گھنٹے ہیں ان کی جماعت ہیں بہت سارے ہیں تو ان کو بھیڑوں کا گلہ کہا جاتا ہے بکریہ ہیں تو بکریوں کا ریول کہا جاتا ہے اسی طریقے پر بانس کے بہت سارے جو ہے وہ درخت کھڑے ہوئے ہیں تو اس طورت میں جو ہے وہ بانسوں کا جنگل کہا جاتا ہے بہت سارے درخت ہے تو کہا جاتا ہے درختوں کا جنگل اس طریقے پر بولا جاتا ہے بہت سارے کاغذ ایک جگہ لکھے ہوئے ہیں تو کاغذوں کی گڑی کہا جاتا ہے بہت سارے خط لیٹر رکھے ہوئے ہیں تو خطوط کا تومار کہا جاتا ہے اسی طریقے پر بہت سارے بال ایک جگہ پر رکھے ہوئے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے بالوں کا گچھا کیا بولا جاتا ہے بالوں کا گچھا حالانکہ سب بہت سارے کو بتانے کے لیے ہیں لیکن سب کے لیے الفاظ اردو زبان کے اندر الگ الگ طریقے سے بولے جاتے ہیں اسی طریقے پر جانوروں کی آوازیں ہیں جانوروں کی آواز کے لیے جیسے کتا بولتا ہے بلی بولتی ہے مرغہ بولتا ہے مرغی بولتی ہے ہمیں اس کی طرح بولتے ہیں الگ ہے اردو زبان میں ہر ایک کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کی جاتے ہیں جسے شیر بولتا ہے تو اس کو کتنے شیر دہارتا ہے ہاتھی چنگھارتا ہے اور گھوڑا ہنہناتا ہے اور گھدا ہنچو ہنچو کرتا ہے اور بکری میمیاتی ہے بلی میاؤ کرتی ہے اور کتا بھونکتا ہے مینڈک جس کو ڈیڑکا کہا جاتا ہے مینڈک تراتا ہے اونٹ بگ بگاتا ہے اور جو ہے مرغہ ککڑوں کون کرتا ہے مرغہ کیا کرتا ہے ککڑوں کون کرتا ہے تو ہر ایک کے لیے اردو زبان کے اندر الفاظ جو ہے وہ الگ الگ بولے جاتے ہیں اسی طریقے پر جو ہے آواز الگ الگ آوازوں کے نام الگ الگ ہیں جسے بادل کی آواز ہے بادل کی گرچ کہا جاتا ہے بجلی ہے تو بجلی کی کڑک کہا جاتا ہے ہوا کی سنسنا ہٹ کہا جاتا ہے توب ہے تو توب کی دنادن کہا جاتا ہے اسی طریقے پر پیسے روپی ہیں تو سککوں کی کھنکنا ہٹ بولا جاتا ہے تو یہ الفاظ الگ الگ بولے جاتے ہیں اسی طریقے پر جو ہے وہ رہنے کی جگہ ہیں اسی طریقے پر جو رہنے کی جگہ ہیں ان رہنے کی جگہوں کے نام الگ الگ ہیں بادشاہ ہے تو بادشاہ کا محل بولا جاتا ہے بادشاہ کی بیویاں ہیں تو بیغمات کا حرم بولا جاتا ہے اسی طریقے پر کوئی سادو رہتا ہے تو اس کو روسی کا آشرم کہا جاتا ہے اور اگر کوئی صوفی آدمی ہے تو صوفی کا حجرہ کہا جاتا ہے فقیر ہے تو فقیر کی کٹیا کہا جاتا ہے کوئی نیک آدمی ہے تو بولتے ہیں بھلے مانس کا گھر ہے یہ اور غریب ہے تو کہا جاتا ہے غریب کی جھوپڑی ہے اور اگر جو ہے وہ لومڑی رہتی ہے ہندے کا گھونسلہ بولا جاتا ہے چوہاں ہے تو چوہے کا بل بولا جاتا ہے تو یہ عربی کے اردو کے اندر بھی یہ الفاظ کا بہت بڑا زخیرہ ہے اور صحیح طریقے پر بات کرنے سے جو ہے وہ ایک جان پڑتی ہے ایک لطف آتا ہے سامنے والے کی طبیعتیں معل ہوتی ہے اور خطیب وہی ہوتا ہے جس میں یہ ساری صفات پائی جائے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ خطیب نے خطیب تقریر کرنے والا اس میں چار الفاظ چار حروف ہیں خا تا یا اور با ہر ایک حرف جو ہے وہ خطیب کے اندر جو کمال ہونا چاہیے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے لفظ خا جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ خطیب کو خوش بیان ہونا چاہیے یعنی اچھی طرح بات پیش کرنے والا ہونا چاہیے خوش بیان نہیں ہونا چاہیے یعنی روکی سوکی باتیں کریں ایسا خطیب نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش بیان ہونا چاہیے اور تا جو ہے تا وہ اشارہ کرتی ہے کہ طوالت یعنی بہت لمبا بیان نہیں ہونا چاہیے صدر محترم نے کہا کہ سب نے تقریریں کیا کر دی ہیں آج بہت لمبی کر دی ہیں برحال میں بھی یہ عرض کروں گا کہ مسابقے کی تقاریف چھ منٹ یا سات منٹ کی ہو تو اس میں طلبہ کے لیے بھی آسانی رہتی ہے کیونکہ ابھی تو وہ بولنا سیکھتے ہیں تو ان کے گلے پر بھی بوجھ پڑتا ہے اور گلے پر بوجھ پڑتا ہے تو حروف کی ادائیگی میں پھر بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے اور یا جو ہے خطیب میں جو یا یا یہ اشارہ کرتا ہے کہ تقریر کرنے والے کی یادداش بہت مضبوط ہونی چاہیے یادداش جتنے زبانی یاد کرے جتنا جو ہے حفظ کرتا جائے گا تو اس کی یادداش میں اضافہ ہوگا اور بات جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ بات پیش کرتے ہوئے بے باب انداز ہونا چاہیے یعنی نیڈر ہو کر بات پیش کرے اور اس طرح بات پیش کرے نیڈر سے مراد جو ہے بیعجبی کرنا گستاخی کرنا یہ نہیں ہے یعنی کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ بات پیش کرے یہ خطیب کی صفات ہیں پرحال دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان تمام طلبہ کو جنہوں نے مسابقے میں حصہ لیا ہے اور اپنے معافی ضمیر کو اساتیزہ کی محنت کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس کا اظہار کیا ہے اللہ تعالی ان کو آنے والے وقت میں جو ہے وہ مقرر بنائیں اور ان کی زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے دین کی اسلام کی شریعت کی اور اسلاف سے ہم نے جو میراز پائی ہے اس میراز کی تبلیغ اشاعت اور اس کے فیلاو کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان سب کو قبول فرمائیں صدر محترم نے کہا تھا کہ اساتیزہ کی محنت یہ جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم نے خود پتجھڑ بھر لیا ہے اپنے ساونوں میں ہم نے خود پتجھڑ بھر لیا ہے اپنے ساونوں میں تب کہیں چنچن کرن بھیجی ہے آپ کے آنگنوں میں یہ اساتیزہ کیا محنت کرتے ہیں اور اپنے جگر کو نکال کر وہ آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں ان کے محنتوں کا بھی شکرادہ کیجئے اور ان کے محنتوں پر اگر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو وہ سختی ہو تو اس کو برداشت کیجئے جو اساتیزہ کی سختی برداشت کرتا ہے آنے والے وقت میں وہ چھمکتا ہے ہیرہ بنتا ہے اور ایک منارہ نور بنتا ہے جس کی روشنی سے ایک عالم منور ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کی کابیشوں کو قبول فرمائے اور مجھے یہاں پر جو ہے بھلایا گیا بولنے کا موقع دیا آپ سب نے سنا میں مفتی صاحب کا بھی اور تمام تشریان کا اساتیزہ کا اور آپ سب طلبہ اور سامعین سب کا شکر گزار ہوں وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آج کے اس پروگرام کے تیرہ مساہم جنہوں نے حصہ لیا تھا ان میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والا طالب علم ہیں محمد طالب محمد شریف وطوہ جنہوں نے شہابہ اکرام اور شغف قرآن پر تقریر پیش کی دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد زبیر عبدالحی وطوہ جنہوں نے مدینہ الاولیاء شہر حمد آباد پر تقریر پیش کی تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد سحیب رئیس احمد وطوہ جنہوں نے شان اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر تقریر پیش کی اور ایک طالب علموں کو اعزازی طور پر نمبر دیا گیا ہے محمد حارس محمد سراج بومبے ہوتل جنہوں نے لبرائلزم پر تقریر پیش کی ہے اس کے علاوہ جن طلبہ نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے تمام کو ترغیبی طور پر چار سو روپے دیے جائیں گے اور اس سے پہلے جو سمی فائنل میں جو طلبہ شریک ہوئے جو اس فائنل میں جن کا انتخاب نہیں ہو پایا ان کو بھی ترغیبی انام سے نوازا جائے گا اور اس سے قبل کہ مہمان خصوصی اور حکم صاحب مولانا زبیر صاحب کی دعا ہو میں تہہ دل سے شکر گزاری ادا کرنا چاہوں گا خاص طور پر اساتیزہ کی کہ واقعی چہرہ میرا ہوتا ہے لیکن محنت دراصل انہی اساتیزہ کی ہوتی ہے کہ ان کے پیشے سننا وقت دینا اور ان کو اسٹیج کے لائق بنانا میں تہہ دل سے تمام اساتیزہ کا شکر گزار اور ساتھ ساتھ میں ایسا موقع اور اس طریقے پر ماحول پراہم کیا مدرسے کی ذمہ دار اور ٹرشٹی حضرات کا کہ جن کی کابشوں اور محنتوں کے نتیجے میں ہیں کہ الحمدللہ دن بدن مدرسہ ترقی کر رہا ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ جس کے لئے جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی مدرسے کی ترقیات سے ہم تمام کو بہراور فرمائے مصفیس فرمائے میں اقوال بھائی باقوالوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لاکر مہمان خصوصی کے سال پوشی فرما دیجئے اور پہلے ہونی چاہیے تھی لیکن عرف تو رب بی بفض خلازائم کہ ارادوں کے ٹوٹنے پر ہم نے رب کو پہچانا میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ سال پوشی قبول فرما دیجئے جزاکم اللہ بہت شکریہ میں قبول فرمائے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مہمان خصوصی کے دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم اِنَّا نَسْأَلُوكَ فَوَاتِحَا الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَةً وَجَوَامِعَهُ وَكَوَامِلَةً وَأَوَّلَهُ وَآفِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَةً یا اللہ یہاں پر جو پروگرام پیش کیا گیا جس مقصص پر پیش کیا گیا انتظام کو قبول فرما یہ طلبہ جنہوں نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کر کے دین کی اسلام کی باتوں کو تیاری کر کے مجمع کے سامنے پیش کیا ہے اللہ آنے والے وقت میں ان کو اسلام کا خادم بنا مبلغ بنا اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کی شعار تبلیغ کا کام لے لے اس مدرسے کو ترقیہ سے مالا مال فرما اس کی ضرورتوں کا اپنے خزانے غیب سے تکفل فرما پڑھنے والے پڑھانے والے مدرسہ شلانے والے انتظام کرنے والے تعلق محبت رکھنے والے یا اللہ سب کو بے انتہا قبول فرما اور سب کی روزیوں میں برکت پشارگی نصیب فرما اللہ سب طلبہ کو علم نافع عطا فرما عمل صالح سے مالا مال فرما تمام بیماریوں اور برائیوں سے ان طلبہ کی سفاظت فرما اللہ ان طلبہ کے والدین نے ان سے جو امیدیں وابستہ کی ہیں اللہ ان کی امیدوں سے بھی زیادہ اپنی شانِ عالی کے مطابق ان کو نصیب فرما اللہ ان سب بچوں کی طرف سے ان کے ماباب کی یا ساتذہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما اللہ دنیا کی اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بھلائیہ مانگی ہے اور آپ کے نیک بندوں نے مانگی ہے وہ سب نصیب فرما جن برائیوں سے چاہی ہے پناہ نصیب فرما اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ دفیل میں شرفِ قبولیت نصیب فرما وصل اللہ عنہ نبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین جو رحمت